بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہم اس پانچویں کلاس میں سورت بقرہ میں کی آیت نمبر ون فورٹی ٹو سے اور سپارے کے اعتبار سے ہم دوسرے سپارے کے شروع سے آغاز کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب يہدي من يشاء الى صرات مستقیم وکذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شہیدا عليكم ويكون الرسول عليكم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیه وان كانت لكبيرة الا على الذین اهدى الله وما كان الله ليضيع ایمانكم اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْعَوْفُ الرَّحِيمِ سورت کا یعنی آج کے دوسرے پارے کا یا قرآن مجید میں سورت بقرہ کی ان آیات کا آغاز اس بات سے ہے کہ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ سُفَحَاءَ سَفِيْهُن بے وقوف نادان کم اقل نا سمجھ ایسے انسان کے اوپر لفظے سفیہن بولا جاتا ہے اور مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو اسلام مخالف لوگ تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پہ اعتراض کیا اور وہ اعتراض اس طرح تھا ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا یعنی نماز پڑھنے میں اپنا چہرہ وہ ادھر کرتے تھے جہاں بیت المقدس ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جو کعبہ ہے اس کے جنوب والی سائیڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ سامنے قبلہ آ جائے اور اسی سائیڈ پہ سیدھا جو ہے وہ بیت المقدس ہے تو تاکہ چہرہ جو ہے وہ دونوں طرف ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ زندگی میں اسی طرح نماز پڑھتے رہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں طرف مو کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ جیس جگہ پہ مکہ مکرمہ ہے اس کے شمال والی سائیڈ پہ اس کے شمال والی سائیڈ پہ مدینہ ہے اور اسی سائیڈ پہ آگے بیت المقدس ہے تو اب جب مدینہ چلے گئے یا تو مکہ کی طرف مو کریں گے یا بیت المقدس کی طرف مو کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ مہینے یعنی ڈیڑھ سال کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد بیت المقدس کی طرف مو کیا اور نمازیں پڑھتے رہے اب یہاں پہ ایک بات میں ذرا ہائلٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں کہیں آیت موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہو کہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھو ایسا کوئی حکم نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف مو کر کے تقریباً ڈیڑھ سال نماز پڑھتے رہے لیکن دلی طور پہ خواہش تھی کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ مکہ کی طرف مو کرنے کا آرڈر دے دے اللہ تعالی ہمیں اس طرف مو کرنے کا حکم دے دے دلی طور پہ خواہش موجود تھی سولہ یا سترہ مہینے کے بعد قبلے کے تبدیلی کا حکم آ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل ہوئیں جو ابھی ہم یہاں پہ پڑھنے لگے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے قبلہ کی طرف مو کر لیا اب یہ جو سولہ یا سترہ مہینوں کی نمازیں تھیں وہ بھی اللہ تعالی نے قبول کر لی اور سولہ یا سترہ مہینے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے تھے اس قانون یا اس حکم کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں ادھر مو کر کے نمازیں پڑھیں ہم نے تو آپ کو آرڈر دیا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے نبی کے اس حکم کو نوٹ کرے نبی کے اس حکم کو اپنا حکم سمجھ کے اس قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم دی یعنی آپ پہلے بھی صحیح تھے اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مدینہ سے مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے بجائے بیت المقدس کے مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا اور اللہ تعالی کا اس حکم کو برقرار رکھ کے اس کی تبدیلی پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول و فعل بھی اسلام میں بطور حجت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے فرمایا یا کر کے دکھایا وہ بھی دین اسلام میں وہی حصیت رکھتا ہے جو اللہ کا حکم رکھتا ہے اس لئے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کے حدیث اور فرمان کو نہیں مانتے ہیں اور نبی کی بات حجت نہیں ہے جب تک کہ وہ بات اللہ کی طرف سے اس کی تائید نہ ہو جائے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو مانیں گے جس کی قرآن سے تائید ہو رہی ہو جس کی تقویت ہو رہی ہو جس کو قرآن مجید جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہا ہو تو اس حدیث کو مانیں گے ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا اور قرآن مجید کا اس کو ایکسپٹ کر کے قبول کر کے اس کے تبدیلی کا حکم دینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حدیث حجت دلیل نہ ہوتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں منصوب کرتا اللہ تعالیٰ تو کہتا بس ٹھیک ہے آپ نے ادھر غلط کیا تھا ادھر مو کر کے نماز پڑھو بلکہ ایسا نہیں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک تبدیلی کا طریقہ بتایا ہے کہ کسی حکم کو کیسے بدلا جاتا ہے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ تبصرہ کیا ہے کہ جنہوں نے اب اس واقعے سے جو لوگ یہود تھے جو لوگ منافق تھے ان کو ان کا پہچان ہو گئی کہ یہ لوگ ہیں سچے ماننے والے اور یہ لوگ سچے ماننے والے نہیں ہیں اور یہود کو اس موقع پہ اعتراض کرنے کا موقع مل گیا کہ لوہ یہ دیکھو نبی کبھی ادھر مو کرتا ہے کبھی ادھر مو کرتا ہے اور کچھ صحابہ کو بھی خدشات ہوئے کہ ہماری پہلی نمازیں جو ہم نے پڑھی تھی ان کا کیا بنا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نمازیں بھی قبول کر لی ہیں تو اس سارے واقعے پہ ان آیات پہ دبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ السُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلِيهَا صفحہ اور بے وکوف لوگ کچھ ایسے کہتے ہیں کہ انہیں ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیرا ہے مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلِيهَا جس پر یہ پہلے تھے بیت المقدس کی طرف ادھر سے پھیر کے مکہ کی طرف ہو گئے ہیں کعبہ کی طرف کس نے پھیرا ہے فرمایا انہیں جواب دی دیجئے قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ یہ مشرق مغرب یعنی تمام قسم کی سمتیں یہاں مشرق اور مغرب بول کے تمام سمتیں مراد لی گئی ہیں چاہے کوئی مشرق ہے چاہے کوئی مغرب ہے چاہے کوئی شمال ہے چاہے کوئی جنوب ہے فرمایا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جسے وہ چاہتا ہے سرات مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے تمہیں یہ قبلہ عطا فرمایا ہے مکہ مکرمہ کا اسی طرح اللہ نے تمہیں ایک وسط امت بنایا ہے لفظ وسط کا معنی افصل بھی ہے اور لفظ وسط کا معنی ایک درمیانی امت بھی ہے ایک ہر کام میں درمیان کا راستہ نہ ہی حد سے زیادہ یعنی حد سے آگے گزرنا کام کرنے میں اور نہ ہی کام کرنے میں حد سے پیچھے رہنا جو جتنا حکم دیا گیا اتنے کام کو صحیح طرح کر لینا صحیح کرنا نہ افراد ہے نہ تفریت ہے اس امت کا نام امت وسط ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک وسط امت بنایا ہے اور اس کا یہ بھی اللہ نے فرمایا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ کہ اللہ تعالی نے تمہیں پہلے لوگوں پہ گواہ بنایا لوگوں پر تمہیں گواہ بنا کے بھیجائے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ الرَّسُولُ تمہارے پہ گواہ ہوگا قیامت والے دن یہ امت اس بات کی گواہی دے گی کہ پہلے رسولوں نے اپنی امتوں پہ پیغام پہنچا دیا اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ گواہی دے گا کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے فِرَ اللَّهَنِ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کونیں ماننے والے اور کونیں نہیں ماننے والے وَإِنْكَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرچہ یہ بہت بڑی بات ہے قبلہ کا بدلنا اِلَّا عَلَى الَّذِينَ حَدَى اللَّهِ مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے ان پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ اور اے ایمان والو جو اس سے پہلے تم نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو کوئی ضائع نہیں کرنے والا ہے کہ تمہاری وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی وہ ان کا کیا بنے گا نہیں اللہ نے قبول فرمائی اِنَّ اللَّهَ بِالنَّا سِلَرَعَوْ فِرْبَعِيمَ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلْيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَن اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ تاکہ قبلہ بدل ہو جائے آج آپ کا قبلہ بدل دیا گیا ہے وہ قبلہ جو آپ چاہتے ہیں پس اپنا چہرہ مسجد حرام کے طرف پھیل لیجئے اور جہاں کہیں بھی ہیں سفر میں ہیں جہاں بھی ہیں اسی سمت پہ اسی شطر پہ اپنا چہرہ کرنا ہے اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا فَوَلُّوُ جُوهَكُمْ شَطْرَح کہ جس سائیڈ پہ بیت اللہ ہے قعبہ اس طرف مو کرنا ہے دیکھیں اب قعبہ جو ہے مثال کے طور پہ اس کی چڑائی جو ہے وہ بیس میٹر ہے تو اب میں یہاں پہ کوئی لاکھوں میل دور کھڑا ہوا اگر ہلکا سا ایک سوتر بھی یا ایک میلی میٹر بھی ادھر ہو جاؤں گا یا ادھر ہو جاؤں گا تو وہ والا جو بیس میٹر کیا سمت ہے اس سے تو میں ہزاروں میل چونکہ وہ دور ہے تو میں تو کتنا ادھر ادھر ہو جاؤں گا تو اس وہ جو بیس میٹر والی سمت ہے ایکزیٹ اس قعبہ کی طرف مو کرنا ممکن نہیں ہے بالکل سیدھا تو اللہ تعالی نے یعنی جس سائیڈ پہ وہ کعبہ ہے اس طرف مو کر لو بات ختم اگر کوئی انسان یہ کوشت کر لینا ایکزیٹ وہ جو بیس میٹر کے قریب کعبہ کے چڑائی ہے یا لمبائی ہے میں اس کے بالکل سیدھا ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ نہ کر سکے تو اللہ تعالی نے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو کہ جو سائیڈ بنتی ہے جو سمت بنتی ہے قعبہ کی اس طرف مو کر لو تم ادھر ہی مو کر رہے ہو فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ اور یہ جو اہلِ کتاب یہود ہیں یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں فرمائے یہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّا الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے یہ قبل قانا جانتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی اس سے غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالی فرمائے اِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَتٍ مَا تَبِعُ قِبْلَتَ ان لوگوں کو اب سارے سارے دلائل بھی دیں گے تو یہ آپ کے قبلے کی طرف مہوں نہیں کریں گے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَهُمْ اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی طرف مہوں کرتے ہیں وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَ بَعْض یہ یہود و نصارہ بھی آپس میں متفق نہیں ہیں یہ وہاں جا کے بیت المقدس میں بھی ان کی نصارہ کی ایک سائیڈ ہے عیسائیوں کی اور دوسرے جو یہود یا جیوس ہیں ان کی ایک دوسری سائیڈ ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَ بَعْض وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ فرمائے اے نبی اگر آپ کے پاس یہ علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیچھے لگ گئے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا یہ جو خطاب ہوتا ہے جو بیان ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ تمام امت کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی خواہشات کی پیچھے لگ گئے جاننے کے باوجود کے صحیح کیا غلط کیا ہے تو تم ظالم ہو جاؤ گے اِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللَّذِينَ آتِئِنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ یہ جنہیں اہلِ کتاب کو کتاب دی گئی ہے یہ اس کو اس طرح جانتے ہیں اس حکم کو یا اللہ کے قرآن کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سب کو یہ اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں وَإِنَّ فَرِقَ مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ان میں سے ایک بہت بڑا گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے ہیں حق کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ النَّمْ لَمْ تَرِينَ یہ حق آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف آ چکا ہے بس مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے یہ حق آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے رب کی طرف سے آپ پر یہ پہچان آ گئی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے ہر ایک کے لئے ایک سمت تو ہوتی ہے جس کی طرف اسے مو کرنا ہوتا ہے تمہیں چاہیے کہ اے ایمان والو خیرات میں آگے بڑھو نیکیوں میں آگے بڑھو فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِعَةِ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ قیامت والدن تمہیں سب کو اکٹھا کر کے لائے گا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ نکال کے سب کو جو ہے وہ لائے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قِلِشِنْ قَدِيرُ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے آگے فرمایا فرمایا جہاں سے بھی نکلو جہاں پہ بھی آؤ اب نماز پڑھنے کے لئے تمہیں مسجد حرام کی سمتی مو کرنا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكُ اور یہی رب کی طرف سے حق ہے وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ تمہارے آمال سے غافل نہیں ہے فر اللہ نے فرمایا جہاں کہیں بھی جاؤ مسجد حرام کی طرف مو کرو وَحِيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُوهَكُمْ اسی طرف مو کر کے نماز پڑھنی ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةَ یہ لوگ تمہارے مخالف تمہارے اوپر کوئی حجت نہ بنا سکیں تمہارے اوپر کوئی دلیل نہ قائم کر سکیں فرمایا اسی طرف مو کر کے نماز پڑھنی ہے فَوَلُّ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ان میں سے جو ظالم ہیں وہ پھر بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی حلہ سازی اور حجتیں بناتے رہیں گے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي اے ایمان والو ان سے ظالموں سے نہیں ڈرنا ہے مجھ سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لئے قبلے کی تحویل اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں احکامات اس لئے دیتا ہے وَلِئُتِمْ مَنِعْمَتِ عَلَيْكُمْ تاکہ اللہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دے اللہ کی نعمت اللہ کا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس کو جو ہے وہ پورا کر دے وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤں کَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ قبلے کی تحویل کی ہے اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اندر رسول بھیجا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا ہوا ہے جو تمہارے اوپر اپنی آیات تلاوت کرتا ہے تمہارا تسکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے احکامات تمہیں وہ سکھا رہا ہے جن احکامات کا تمہیں پہلے نہیں پتا تھا وہ تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ کرو یہ تمہارے لیے صحیح ہے اس سے بچ جاؤ یہ تمہارے لیے غلط ہے وہ تمہیں یہ احکامات بتا رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو مجھے یاد کرو رب کے ذکر میں ٹائم گزارو اللہ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا میرے لئے شکر کرو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں فرمایا اس کے شکر گزار بنو وَلَا تَكْفُرُونَ وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا کفر نہیں کرنا ہے نہ شکری نہیں کرنی ہے شکر گزاری کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں جو ہے وہ عجر دے کا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت ہمیں سود بقرہ میں بھی تھوڑے سے اس کا مفہوم ہم نے جانا ہے پیچھے والی آیات میں بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے فرمایا اے ایمان والو اے ایمان والو تمہیں یہ آرڈر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ آرڈر ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اللہ سے مدد لینی ہے سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے جزہ فضہ کر کے آہو زاری کر کے شور غل ڈال کے اللہ کا شکوہ ادا کر کے نہیں بلکہ سبر کر کے اور میں نے بتایا تھا کہ سبر دو طرح کا ہے ایک وہ بھی سبر ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت آئی ہے اور انسان سبر کر رہا ہے اور ایک یہ بھی سبر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو گناہ بتائے ہیں ان سے سبر کرتا ہے اور گناہوں سے باز رہتا ہے تو سبر کرنا ہے گناہوں سے باز رہنا ہے اور آہو زاری نہیں کرنی ہے بے سبری نہیں کرنی ہے اور نماز پڑھ کے رب سے مانگنا ہے پھر جب دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے کھلتی ہے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے کیسے دیتا ہے فرمائیں استعینوا بِالصبرِ وَالصلاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ سابرین کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد اللہ کا تعاون اللہ کی مدد اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سبر کرنے والے ہیں اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُنُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اور اے ایمان والو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں دین کو پھیلاتے ہوئے اللہ کے راستے میں کلیمت اللہ اعلائے کلیمت اللہ کے لیے جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کاؤ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو یہ نہیں مطلب کہ وہ دنیا کی طرح زندگی میں نہیں بلکہ ان کی زندگی ایک ایسی برزق کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ ہی جس کی حقیقت جانتا ہے فرمایا وہ زندہ ہیں اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو بل احیاء ولک اللہ تشعرون لہا اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی صورت آگے چل کے صورت عمران کے آخر میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء عند ربیہم وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لو اے ایمان والو ذرا ایک بات پلے باندھ لو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الفاظ ہیں اگر کوئی عربی گرائمر جانتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے لام تحقید لگا کے لَا لَنَبْلُوَنَّا اور آخر میں نوم تحقید کا لگا کے اس بات کو پکا کیا ہے کہ لازمی ضروری لَنَبْلُوَنَّكُمْ تمہارے دوستوں کی رشیداروں کی جان لے کر وَالثَّمَرَات تمہارے پھلوں میں کمی کر کے ان تمام چیزوں میں تمہارے کاروبار میں تمہارے قریب رشیداروں میں تمہارے مال میں تمہیں پھوک دے کر تمہیں خوف دے کر مختلف حالات میں مختلف چیزیں دے کر تمہیں اللازمی عزم آیا جاتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے جو سبر کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے رب کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے میرا رب مجھے ٹھک ٹھکا رہا ہے کہ اے بندے واپس آجا آجا نیکی کے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ کبھی کوئی خوف دے دیتا ہے پتہ نہیں کسی چیز کا ڈر آتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کبھی کبھی کوئی جو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا ہے کبھی کبھی جو مال ہوتا ہے اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے کبھی کوئی ایسا قریبی ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے پاس بولا لیتا ہے اور کبھی کبھی جو پھل ہوتے ہیں کاروبار ہوتا ہے اس میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا یہ لازمی ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لازمی 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 اور میں اس میں ایک بات کہا کرتا ہوں یاد رکھ لیں کہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی کوئی انسان کہے کہ دنیا ہی میں میں جنت بنا لوں جس انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں عربوں بھی جمع ہو جائے پھر بھی اس کو کبھی جسم میں کوئی بیماری آ سکتی ہے کبھی اس کو اور پریشانی آ سکتی ہے کوئی انسان مکمل طور پہ یہ کہا جائے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اپنے رشہداروں میں اپنے بیوی بچوں میں اپنے دوستوں میں اپنے معاملات میں ہر لحاظ سے خوشی میں ہے اور اپنے جسمانی طور پہ بھی اسے کوئی بیماری نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے فرمائے تمہیں لازمی عزمائے جاتا ہے لیکن خوش خبری ہے سبر کرنے والوں کے لیے کون ہے سبر کرنے والے اللہ دینہ اذا اصابت ہم مصیبہ جنہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے رولہ ڈالنے کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ اللہ کی طرف سے ازمائش ہے اللہ تعالیٰ میں ازما رہا ہے اور ہم ہیں ہی اللہ کی طرف جانے والے ہم کون کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں اس لیے ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ مصیبت میں سبر کرتے ہیں اپنے گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور مصیبت میں بھی کوئی غیر اللہ کے پاس جا کے مدد نہیں مانتے کہ اب اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ گیا ہے اب میں فلانے کے پاس جاؤں فلان بزرگ فلان بڑا فلان فلان یہ ہے اس کے پاس جا کے جو ہے کروں فرمائے ایسا نہیں ہے فرمائے پھر ان لوگوں کا انعام کیا ہے اولائکہ علیہم صلواتم من ربیہم اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ جو یہ سبر کرتے ہیں ان لوگوں کا پھر انعام بھی ہے رب کے پاس پھر ان کا انعام بھی ہے رب کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا انعام یہ ہے کہ اولائکہ علیہم صلواتم من ربیہم ورحمہ یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے رب کے پاس جو ہے وہ رحمت ہے رحمت ہے رب کے پاس ان کے لیے اور صلواتم من ربیہم ورحمہ صلوات کا معنی بھی رحمت ہے اور رحمت کا معنی بھی رحمت ہے رب کی طرف سے رحمت دو انداز سے ایک صلوات کے معنی میں اور ایک رحمت کے معنی میں اور اللہ کی رحمتیں کتنی قسم کی ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے کون کون سی رب کی رحمت ہے کس انداز سے ہے کیسی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دینا ہوتا ہے کہ بندہ اسے سمجھ بھی نہیں سکتا ہے اللہ اسے جان بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ مجھے کہاں کہاں سے کیا کیا دے رہا ہے اللہ نے فرمایا اولائکہ علیہم صلواتم من ربیہم ورحمہ و اولائکہم المحتدون اور یہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں یہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ سبر کریں گے ان کو یہ نتیجہ تن ملے گا کہ رب کی طرف سے رحمت بھی ہوگی اور رب کی طرف سے ہدایت کا راستہ بھی جو ہے وہ دیا جائے گا آگے اللہ نے فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْعِتَ مَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتْطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوْعَ خَيْرًا اس پہ طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کرنا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيَّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ جنہیں اللہ نے علم دیا ہو بیانات خدا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دل جیسے کہ یہود کی کتابوں میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی جنہیں سب کچھ معلومات ہوں اور پھر وہ چھپا لیتے ہیں لوگوں سے تو فرمایا ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے اُولَٰئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ اَتُوبُوا عَلِهِمْ ہاں جنہوں نے توبہ کر لی جنہوں نے اصلاح کر لی جنہوں نے توبہ کر لی جنہوں نے اصلاح کر لی جو انسان گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے کہ اپنے اس عامال سے بدل جائے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا اور پہلے اگر کچھ چھپایا تھا تو اب اس کو واضح کر دے فَأُولَٰئِكَ اَتُوبُوا عَلِيمُ انہی لوگوں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ فرمایا میں ہی ہوں اللہ تعالی نے فرمایا میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَتُ اللَّهِ جو کفر کی حالت میں فوت ہو گئے کفر کیا کفر کی حالت میں فوت ہو گئے ان پہ اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے خالدین فیہا لَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا مِنْ ذَرُونَ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ ہی ان سے عذاب حلقہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں محلت دی جائے گی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارا معبود ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے تنہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہ لا الہ الا لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے هو الرحمن الرحیم وہ الہ ہے اور رحم کرنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے فِرَاللَّهُ نے فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ الَّتِي تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمْ مَائِن فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقُومِ يَعْقِلُ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآنِ مجید کا جو انداز ہے بیان بیان کا وہ انداز ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی سٹوری ہوتی ہے جیسے کوئی مطلب سٹوری ٹائپ ناول ٹائپ کہ ایک کہانی چلتی ہے یہ کیا وہ کیا یہ آیا وہ ایسا نہیں ہے قرآنِ مجید کا انداز ایک خطیبہ نہ انداز جس خطابت میں کبھی یہاں سے اچھی بات کبھی وہاں سے اچھی بات اور ان تمام باتوں کو اچھے انداز میں پرویا جاتا ہے یہ انداز ہے قرآنِ مجید کا اس لئے اللہ تعالیٰ واقعات میں سمجھاتا ہے اور درمیان میں ایک نصیت کر دی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نشانیاں دکھاتا ہے پھر کوئی نصیت کرتا ہے اس انداز سے قرآنِ مجید کا ہی انداز اور اسلوب چلتا ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بتا کے آگے چل کے بات کی ہے اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں دن اور رات کے بدلنے میں اور یہ جو دریاؤں میں بڑے 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 جہاز چلتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لئے لوگوں کی بہت بڑی بڑی چیزیں آئل اور پتہ نہیں کون کونزی چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش ناصل کرتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے اور جس اللہ نے اس زمین پہ جانداروں کو پھیلایا ہے اور جو اللہ اس ہواں کو جو ہے وہ چلا رہا ہے اور جو آسمان پہ یہ بادل ہوتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان یہ سب کچھ نشانیاں ہیں رب کو پہچاننے کی کہ پہچانا جائے اللہ کون ہے کون ہے خالق لآیات اللی قومی عقلون لیکن یہ ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں جن کے ہاں عقل ہے کہ عقل کی جائے لقومی عقلون سمجھنے والوں کے لئے ان میں بہت ساری اس کائنات میں نشانیاں ہیں آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتْتَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادًا یُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ لیکن اس سب کچھ اللہ کی نشانیاں کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے محبود بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو محبود بناتے ہیں اور اللہ کی طرح کرتے ہیں ان سے محبت لیکن والذین آمنوا اشد حب لیلہ ایمان والے ان سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ایمان والے کہیں زیادہ اللہ سے محبت جتنا وہ اپنے باطل معبود سے کر رہے ہوتے ہیں اخلاص اس سے کہیں زیادہ ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّا الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَذَابَ کاش کہ ان سالموں کو پتا چلے وہ دیکھ سکیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ ساری کی ساری پاور اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب علا ہے اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَتْتَعْتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ وہاں جا کے رب کے سامنے جن کے یہ پوجہ کرتے ہیں جن کو یہ الہ اور محبوب سمنتے ہیں وہی ان سے برات کریں گے ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان سے برات کر رہے ہوں گے یعنی ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور یہ عذاب کو جب دیکھیں گے تو وہاں پھر کوئی مدد نہیں ہوگی وَتَقَتْتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأَ مِنَّا وہاں چیخ و پغار کر کے کہیں گے چیخ و پغار کر کے کہیں گے کاش کہ اگر ہمیں دوبارہ واپس جانا پڑ جائے تو وہاں جا کے ہم پھر تمہیں بتائیں واپس جا کے کہ کس طرح ہم تمہارے پیشے لگتے ہیں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأَ مِنَّا کاش کہ ہمیں ایک دفعہ لٹا دیا جائے اور پھر ہم ان سے ان باطل معبودوں سے اسی طرح کی بیزاری ظاہر کر کے آئیں قَذَالِكَ وَرِيْهِمُ اللَّهُ اَعْمَالَهُمَ حِسَرَاتِ وَاللَّهُ تَلَا ان کے عمال اس طرح کر کے حسرت کی صورت میں انہیں دکھائے جائیں گے قَذَالِكَ وَرِيْهِمُ اللَّهُ اَعْمَالَمْ حِسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنَا مِنَ النَّارِ جَهَنَّمْ سے انہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُو مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا اے ایمان والو زمین پہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ حلال رزق کھاؤ حرام نہیں جو اللہ نے جس کی اجازت دی ہے اس کو کھاؤ جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچ جاؤ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا ہے اور ایک دوسری جنگہ پہ اپنے رسولوں کو بھی مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو بھی یہ کہا ہے اے ایمان والو حلال رزق سے کھاؤ جو زمین پہ ہے تمہارے لئے شیطان کے خطوات کی سٹیپ بی سٹیپ شیطان یک دم کافر نہیں بناتا یک دم مجرم نہیں بناتا ون بی ون سٹیپ بی سٹیپ جو ہے غلط راستے ایک طرف لے کے جاتا ہے ہم بچوں کو بچپن میں ان کے حرکتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں جب وہ بچے شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں بڑے ہو کے غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں دعا کریں ہماری اولاد نیک ہو جائے دعا کریں یہ ہو جائیں اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوتہ ہی بھی شامل ہوتی ہے کہ ہم نے بچپن میں ان کو سیدھا شیطان کے جو خطوات ہیں سٹیپ بی سٹیپ ایک جگہ پہ اگنور کر دیا تو اگلے سٹیپ پہ وہ اور برا کام کروائے گا اگلے سٹیپ پہ اگنور کر دیا اس سے اگلے سٹیپ پہ اور برا کام کروائے گا اس لئے شیطان کے خطوات کے نقش پہ نہیں چلنا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ شَيطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو وُمُبِين بے شک وہ تمہارے لئے واضح دشمن ہے اِنَّمَا يَأْمَرُكُمْ بِسُّوءِ وَالْفَحْشَا نوٹ کریں اس بات کو اور شیطان تمہیں ایسی باتیں سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں بنا کر بتاؤ وہ حدیث میں یہ آیا ہے اوہ فل�nnہ نے یہ کیا اوہ فلان نے یہ ہوا اور تمہیں پتانی ایسی ایسی باتیں باتیں ملنے کو ملتی ہیں فلان یہ ہوا فلان نے یہ کیا اوہ بھئی کہاں پہ ہے اپنی طرف سے باتیں بنا کر دین میں شامل کر رہے ہوتے ہیں یہ ہوا مجھے خواب میں آ گیا ہے فلان کو خواب میں آ گیا ہے فلان یہ ہو گیا ہے فرمایا یہ شیطان تم سے کہلاتا ہے یہ شیطان تم سے جو ہے وہ کہلاتا ہے فرمایا کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات سپورت کرو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جب کہا جاتا ہے اللہ کی حکموں کی بہری کرو جو اللہ نے حکم دیئے ہیں کہتے ہیں ہم نے جو بڑوں کو دیکھا ہم تو وہی کریں گے ہو سکتا ہے ان کے بڑوں کو سمجھ ہی نہ ہو ہو سکتا ہے ان کے بڑے جو ایسے راستے بھی نہیں ہی نہ ہو اور یہ جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کافر بھی ایسی ہیں جانوروں کی طرح جنہیں پکارا جائے تو انہیں پکار کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہیں آتا بس انہیں یہی پکھتا ہے جانور کو کہ ہمیں کوئی نہ کوئی پکار رہا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی ڈانٹ رہا ہے یہ گھنگے ہیں بہرے اندھے ہیں ان میں اقل کوئی نہیں ہے اللہ نے فرمایا اے ایوہ اللہ سے کھاوہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وَشْكُرُوا لِلَّهِ اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ شکر کرنے والے بن جاؤ اِنْ كُنْ تُمْ اِيَّاہُ تَعَبْدُونَ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو اور یاد رکھ لو اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُ بُالْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ الظُّرَّ غِيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ یہاں پہ مختصر سی بات ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ صورت مائدہ میں تفصیلی بات کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں فکس کر کے بتائی ہیں اِنَّمَا حَرَّمَا کہ اللہ نے یہی چیزیں ہیں جو تمہارے اوپر حرام کی ہیں سیوائے اس کے اور کچھ نہیں یہی تمہارے اوپر حرام کیا ہے اور وہ کیا ہے مردار مردار تمہارے اوپر حرام کوئی بھی چیز مردہ چاہے حلال جانور بھی مردہ ہو جائے سیوائے دریائی جانوروں کے کیونکہ جو پانی کے جانور ہوتے ہیں پانی کے اندر مچھلی ہے وہ اگر مردہ بھی ہے تو وہ حلال ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بھی جانور تمہارے لیے مردہ حلال نہیں ہے وَدْدَمَ اور خون کسی طرح کا بھی خون حلال نہیں ہے اور یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں دم سے مراد وہ دم ہے جو اللہ نے صورت آگے والی صورتوں میں مائدہ یا صورت انعام میں بیان فرمایا وہ اے دمم مصفوحہ وہ خون جو زبا کرتے وقت نکلتا ہے جب جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے نہ بلڈ نکلتا ہے وہ والا بلڈ حرام ہے اگر ہم بزار سے کچھ گوشت لے کے آتے ہیں کچھ میٹ گوشت لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہلکا ہلکا بریڈ لگا ہوا ہے تو وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ حرام نہیں ہے وہ اگر کسی نے کوئی باہر سے میٹ لے کے آیا اور دھوئے بغیر ہی اس کو جو ہے وہ دھویا نہیں ہے اور ایسے ہی اسے جو ہے وہ پکا دیا تو کیا مطلب وہ حرام ہو جائے گا نہیں وہ حلال ہے جو حرام ہے خون وہ وہ علا خون ہے وہ وہ علا بلڈ ہے جو جانور کو زبا کرتے ہوئے اس سے نکلتا ہے اسی طرح فرمایا وہ لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت تم پہ حرام کیا گیا اسی طرح وہ ساری چیزیں وہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دے دی جائے یہ چیز میں فلان قبر والے کے لیے دے رہا ہوں یہ چیز میں فلان ہستی کے لیے دے رہا ہوں یہ چیز میں فلان بزرگ کے لیے زبا کر کے دے رہا ہوں یا کوئی جانور زبا کیا جائے یا کوئی اور چیز جب اللہ کے دیکھیں عبادت ہے کہ اللہ کے نام پہ دیا جائے یہ میں دے رہا ہوں میرا مقصود اللہ کی رضا ہے اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود ہو جائے چاہے کوئی ولی ہے چاہے کوئی بزرگ ہے چاہے کوئی امام ہے چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی فرشتہ ہے جب کسی غیر کا نام آ جائے گا اللہ کے علاوہ اس چیز پہ تو وہ حرام ہو جائے گی اس چیز کے زیبہ کرنے کا مقصد آ جائے کہ یا اس چیز کے آگے دینے کا مقصد وہ آ جائے ضروری نہیں کہ زیبہ کرتا بولا جائے بسم اللہ کی بجائے وہ باسم فلان وہ نہیں بلکہ وہ مقصد اگرچہ زیبہ آپ بسم اللہ ہی کے لے کے کر رہے ہیں لیکن ذہن میں ہے کہ یہ والی چیز میں فلان شخصیت فلان ہستی کے لیے دے رہا ہوں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے اب ایک انسان مجبور ہو جاتا ہے بھوک سے مر رہا ہے بھوکا ہے بھوکا ہے اور مر رہا ہے تو فرمایا اگر یہ انسان زیادتی نہیں کر رہا اور اس کے اندر حد سے نہ گزرے تو فرمایا یہ اگر حرام بکھا لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ لیکن یہ والی مجبوری یہ والی کیفیت یہ ہر ایک انسان اپنا سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنے کی مجبور ہے جب واقعتاً اتنی مجبوری پہ جارا جاتا ہے کہ اب اس کی جان کو خطر آ گیا ہے تو پھر حرام بھی جو ہے وہ کھانا جائز ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی غفور الرحیم اللہ تعالی غفور الرحیم ہے یعنی جو اس مجبوری کی وجہ سے اس نے کھایا ہے اللہ تعالی اس کو معاف کر دے گا آگے اللہ نے فرمایا انہ الذین اکتبونا ما انزل اللہ من الكتاب و اشترون بھی ثامنا قلیلا جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اس کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں اللہ تلقیامت ولدن نائی ان سے کلام کرے گا نائی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے درد ناخ عذاب ہوگا یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہ کو ہدایت کے بدلے لیا ہے اور عذاب کو مفرد کے بدلے لیا ہے وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ کیسے یہ جہنم کی آگ پہ سبر کریں گے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ نَزَّلَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا جنہوں نے اختلاف کیا وہ دور کے اختلاف دور کے شک میں جو ہے وہ پڑے رہیں گے پھر اللہ نے فرمایا لوگو لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّ وَجُوْحَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لوگو تم اس بحث میں پڑے ہو چہرہ اوڈر کرنا ادھر کرنا یہ کرو وہ کرو فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے نیکی کیا کر رہے ہو اس بحث میں مت پڑو وہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ قبلہ کی طرح من کرنا ہے اب اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ ہے کہ من آمان باللہ والیوم الاخر کہ کون ہے جو اللہ پہ آخرت کے دن پہ فرشتوں پہ کتابوں پہ نبیوں پہ کون ہے جو ایمان لیا من آمان باللہ والملائکت والکتاب والنبی اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے ایمان لانے کا مطلب جاننا نہیں ہے اب ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور فرشتیں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ موجود ہے اس جاننے کا نا ایمان نہیں ہے ایک بات ذہنے میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرک تھے جو کافر تھے وہ دل سے جانتے تھے کہ محمد پر حق ہے جانتے تھے بلکہ ایسے واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں کہ چھپ چھپ کے آکے قرآن سنتے تھے جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں پیچھے بتایا ہے نا ابھی آیت پڑھ کے ہیں کہ یعرفونک میں یعرفون ابنا ہوں اس کتاب قرآن کو یا اس قبلے کے حکم کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں تو وہ جانتے تھے آج اگر میں اور آپ بھی جانتے ہیں اللہ ایک ہے ہم جانتے ہیں محمد اس کے رسول تھے ہم جانتے ہیں آخرت کے دن کو ہم جانتے ہیں معلومات میں جیسے ہم دنیا کے کسی اور ہیروز کو جانتے ہیں جیسے دنیا کے اور کسی بڑی شخصیات کو ہم جانتے ہیں فلاں بڑا سائنسدان تھا فلاں بڑا موجد یہ تھا فلاں بڑا فلاں چیز کو بنانے والا تھا فلاں نے بڑا یہ کارنامہ کیا اس جاننے کے نام کا ایمان نہیں ہے ایمان پھر اس کے آگے ہے ایمان پھر اس سے آگے کا سٹیپ ہے جب انسان جان لیتا ہے اللہ ایک ہے تو پھر اس اللہ کی ماننا اس اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا فلاں فلاں ہو جانا اس کے لیے اس کا نام ایمان ہے کہ فرمایا اللہ پہ ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پہ فرشتوں پہ کتابوں پہ نبیوں پہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اور مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں پہ یتیموں پہ مسکینوں پہ وَأَبْنِ سَبِيلِ مُسَافروں پہ وَالْسَائِلِينَ مَانگنے والوں پہ وَفِرْرِقَابْ غُلاموں کو ازاد کرنے پہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاطَةَ اور نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا اور جب وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّا اور صبر کرنے والے مصیبت میں فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّا جنگ میں مصیبت میں تکلیف میں بھوک میں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہوں گے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہ لوگ ہوں گے جو متقی بنیں گے یہ لوگ ہوں گے جو متقی بنیں گے ان لوگوں کے لئے فرمایا یہ ہے ان کے لئے اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا پھر اب آگے کچھ احکامات کچھ آرڈرز شروع ہوتے ہیں فرمایا اَيَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلِكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ اے ایمان والو تمہارے اوپر قتل کے اندر قصاص فرض کیا گیا ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے عمداً سوچے سمجھتے ہوئے بقیدہ منصوبہ سازی کر کے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ قتل ہے اس کا بدلہ قتل ہے اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اس قتل میں تمہارے لئے زندگیاں ہیں اگر قاتل کو سزا مل جائے تو کسی دوسرے کو قتل کرنے کی جررت نہیں ہوگی کسی کو فرمایا ایمان والو تمہارے اوپر یہ قتال فرض کیا گیا ہے الْحُرُّ بِالْحُرِّ ازاد کو ازاد کے بدلے وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ غُلَام کو غُلَام کے بدلے وَالْعُنثَ بِالْعُنثَ عُورَت کو عُورَت کے بدلے فَمَنْ عُفْيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُن بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاعُن إِلَيْهِ بِحْسَانِ اگر کسی کو معاف کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے تو نے قتل کیا ہے میرے بھائی کو جا میں تجھے قتل معاف کرتا ہوں لیکن دیت دینا پڑے گی اب اگر دیت ہو جاتی ہے تو ایک انسان کی دیت سو اونٹ ہے اچھا یہاں پہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو قتل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک قتل ہوتا ہے عمد اور ایک ہوتا ہے قتل خطا خطا یہ کہ غلطی سے مارا گیا ایکسیڈنٹ ہوا اگلا فوت ہو گیا یا یہ کہ انسان کسی جانور کو شکار کر رہا تھا غلطی سے وہ فائر جو ہے کسی انسان کو لگ گیا اس کا مقصد نہیں تھا اس کو مارنا غلطی سے لگ گیا تو یہ قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا قصاص ہے اس قتل میں جس میں جان بوجھ کے ثابت ہو جائے اس نے جاکتے ہوئے ہوش میں اپنے ہاتھ میں چھوری یا چاکو یا پسٹول پکڑ کے اس کو مارا ہے تب جا کے اس پہ قصاص فرض ہوتا ہے قصاص لازم آتا ہے اگر جس میں یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا ٹھیک ہے پسٹول تو تھا لیکن اس کی طرف فائر نہیں کر رہا تھا فائر کسی اور طرف کر رہا تھا غلطی سے اس کو لگ گیا یا یہ ہے کہ ہاتھ میں چھوری تو موجود تھی چاکو تو تھا لیکن وہ مارنا نہیں چاہتا تھا غلطی سے اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے اور آگے والے کا آگے والا جو ہے وہ فوت ہو گیا یا ایکشنڈ ہو گیا تو یہ قتل خطہ ہے اس پر قصاص نہیں ہے اس کے اندر اب دیت ہوتی ہے کہ مختول کے وراثہ کو قاتل کے بدلے میں قتل کے بدلے میں ایک سو اونٹھوں کی قیمت دی جاتی ہے سو اونٹھوں کی قیمت اللہ یہ ہے کہ وہ لوگ معاف کر دیں اور اگر انہوں نے معاف کر دیا ہے تو جتنا دینا ہے اتنا اس کو اچھے انداز سے دے دیا جائے وَأَدَعُواْ إِلَيْهِ بِأِحْسَانُ ذَلِكَ تَقْفِفُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةُ یہ قصاص سے دیت کی طرف آنا فرمائے تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے کیونکہ پہلی شریعت میں کیا تھا اب قتل کیا ہے تو قتل ہی کرنا پڑے گا کوئی اجازت نہیں دوسری اسلام میں کیا کیا کہ نئی دیت بھی ہے مقتول کے ورثہ کو دیت بھی دی جا سکتی ہے فَمَنِحْتَدَا بَعْدَذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو دیت لینے کے بعد دوبارہ سے بدلہ لیتا ہے تو پھر فرمائے پھر بہت بڑا عذاب ہوگا بڑا دردناک عذاب ہوگا اور اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے اقل والو اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے زندگی ہے اس میں تمہارے لیے اگر تم اس پہ تقوی کرو تو تمہارے لیے بہت بڑی زندگی ہے اس میں آگے اللہ نے فرمایا اب یہ دوسرا قانون ایک دوسرا حکم یہ حکم شروع میں ایسے ہی تھا جیسے کہ آیت میں بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو موت آ رہی ہے اسے پتا ہے میں زندگی کے آخری علمہات میں ہوں یا انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی مال ہے جہداد ہے تو اسے چاہیے اس کی وسیعت کرنی چاہیے ایک وسیعت اور ایک اپنی ول جو ہے وہ بنا کے رکھنی ہے الوسیعہ اپنے والدین کے لیے رشداروں کے لیے ایک معروف طریقے سے بالمعروف حقاً علی المتقین یہ متقین کے اوپر یہ کام کرنا حق ہے لازم ہے یہ فرض ہے متقین کے اوپر یہ شروع اسلام میں ایسے ہی تھا کہ انسان کو جہداد کی تقسیم خود کر کے جانی ہے اور خود اپنی وسیعت میں لکھ کے جانا ہے میری جہداد اتنی فلان کو اتنی فلان کو اتنے میرے بھائی کو اتنی میری بہن کو اتنی میری بیوی کو اتنی میری اولاد کو اتنے میرے ماں باپ کو بقیدہ ان میں نام منشن کرنے تھے لیکن بعد میں سورت نساء کے جب آیات نازل ہو گئیں تو ان میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے اب جہداد کے بارے میں انسان اپنے فوت ہونے کے بعد حصے جو ہے وہ نہیں بنا سکتا کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرسی سے کہہ کہ آدھی جہداد فلان کو دے دی جائے آدھی نہیں اگر دینا ہے تو زندگی میں دے دو دینا ہے تو زندگی میں دے دو بھئی زندگی میں ایک انسان کہتا ہے یار بعد میں بیٹیوں کو آدھا ملے گا بیٹیوں کو آدھا ملے گا یہ تو بھئی پھر زندگی میں دے دو لازمی تو نہیں ہے کہ وسیعت جا کے جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد ہی آگے جہدات تقسیم ہونی زندگی میں تقسیم کر دو اور یہ بہتر ہے اور یہ بہتر ہے کسی کے پاس کچھ جہدات ہے زندگی میں تقسیم کر دیتا ہے ہو سکتا ہے ایک بیٹا ہے ایک فلاں ہے ایک فلاں ہے دوسروں کے مشورے سے ایک بیٹا کمزور ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ دینا پڑ جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن انصاف چاہیے اولاد میں انصاف وہاں بیٹیوں کو بھی برابر دینا ہے تو اللہ تعالی نے یہ وسیعت کا پہلے حکم تھا بعد میں صورت نساء کے اندر جا کے ہم اس بات پہ مزید بحث کریں گے وراست کی اصولوں پہ کہ ابھی یہ یہ ویل بنانا ابھی اسلام میں فرض نہیں ہے لیکن جو لوگ جو لوگ ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پہ اس وسیعت اور ویل کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں اگر وہ لوگ زندگی میں اپنی جہداد تقسیم کر دیں تو بہتر ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو ایک ملکی قانون ہے ایک کنٹری کا لاؤ ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ اسلام میں رول سامنے رکھتے ہوئے جہداد کے جو حصے بنتے ہیں سب کے اس انداز سے اپنی ویل بنا دیں گے تاکہ جو جہداد جس طرح آگے ملنی ہے اسلام ہمیں کہتا ہے اسی انداز سے تقسیم ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے میں نے بتایا ہے بہتر افضل یہ کہ زندگی میں خود تقسیم کر کے جائیں زندگی میں خود اولاد میں تقسیم کر کے جائیں یہ افضل ہے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے بعض دفعہ بیس بیس تیسری سال تک جہدادیں تقسیم نہیں ہوتی ہیں اور آگے والے اولادوں کے اولادیں جب آتی ہیں تو وہ لڑائیاں پڑ جاتی ہیں فلان اتنا لے لیا فلان اتنا لے لیا مجھے تھوڑا ملا اس کو تھوڑا ملا اور پھر جا کے جا کے مفتی کے پاس جاتے ہیں ہمیں مسئلہ حل کر دو ہم پھنس گئے ہم کیا کریں وہ بھائی جو کام کرنے والا تھا اس کو پہلے کیا نہیں ہے اور اب آ کے آپ کہتے ہیں ہمیں اس کا حل نکال کے دو اس لیے افضل ہے بہتر ہے اپنی جہداد اپنی زندگی میں بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دے دیں برابر دے کے جائیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جہداد رکھنا کوئی لازم نہیں ہے لیکن اگر ایک انسان رکھی رہا ہے یا اسے کچھ اپنے لیے محتاط ہیں کچھ اپنے لیے ایسے چونکہ آج کل ایک محول ایسا ہے کہ اولاد بھی ایسی ہے کہ وہ والی چیز نہیں ہے تو انسان کو اگر لازمی ہی اپنی ول بنانا پڑ رہی ہے تو جو اسلامی قوانین ہیں اس کے مطابق وراست کے انشاءاللہ صورت النساء کے شروع میں آ جائیں گے اس کے مطابق حصے ہیں ماں کا حصہ اتنا ہے بیوی کا حصہ اتنا ہے بیٹے کا حصہ اتنا ہے بیٹی کا اتنا حصہ ہے وہاں پہ انشاءاللہ اس بات پہ مزید بحث ہو جائے گی یہاں پہ بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ جہداد کے بارے میں جو اسلامی لحاظ سے فرض تھا ایک ول بنانا وہ اب ختم ہو گیا ہاں نفلن اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور انسان جہاں اپنی جہداد کی وسیعت کرتا ہے نا وہاں اس کو وسیعت میں یہ بات بھی ایڈ کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے کہ میری وسیعت ہے میرے بعد نمازیں پڑھتے رہنا میری وسیعت ہے میرے بعد کسی پہ ظلم نہ کرنا میری وسیعت ہے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا مانگنا نہ اسلام پہ قائم رہنا یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کہ اولاد کو وسیعت کر کے جائیں نیک کاموں پہ رہنے کی نیک کاموں پہ رہنے کی وسیعت کر کے جائیں یہ وسیعت کرنا لازم اور ضروری ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتبہ علیکم یہ پہلے فرض تھا اور جیسے ہم نے پچھلے صورت بقرہ کے پچھلے لیسن میں اس بات کو جانا تھا کہ کچھ آیات موجود ہوتی ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ دوسری آیات کی وجہ سے چینج ہوتا ہے تو کتبہ علیکم کا لفظی معنی تو فرض ہے لیکن جب صورت نصابات میں نازل ہوئی اور وراست کے حکم آگئے تو اب جو ہے اب دیکھیں مثال طرح پہ بیٹے کو آدھا مر رہا ہے مثال دوران وسیعت کر کے میں اس کا آدھے کی بجائے تین حصے نہیں کر سکتا ہوں جو اسلام نے حصے مقرر کر دیئے ہیں اب ان میں وسیعت نہیں کی جا سکتی ہے انسان جو پتہ ہے میرے چار بیٹے ہیں اور فوت ہونے کے بعد ایک بیٹے کو زیادہ چاہیے تو میں وسیعت کر کے اسے زیادہ دے دوں تو ایسا جائز نہیں ہو سکتا ہے ایسا جائز نہیں ہو سکتا ہے جس کو جو وارث آرڈی بن رہا ہے اس فوت ہونے کے بعد پھر اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس میں پھر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وسیعت کی وجہ سے اضافہ کر دیا جائے ہاں فوت ہونے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی جائزات کا جو تیسرا حصہ ہے اس کی وسیعت کر کے کسی اور کو دینا چاہتا ہے دے دے اللہ کے راستے دینا چاہتا ہے کسی اور رشدار کو دینا چاہتا ہے کسی دوست کو دینا چاہتا ہے یا جو وارث بند رہے ہیں بیوی بچے ماں پاپ جن کا حصہ مقرر ہے ان کو اور نہیں دی جا سکتی ہے لیکن ان کے علاوہ فوت ہونے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی جائزات میں سے تیسرے حصے تک کسی بھی اور کام کے لیے کسی بھی نیک کام کے لیے وسیعت کر کے جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آگے اللہ نے فرمایا جس نے وسیعت کو سننے کے بعد بدل دیا تو وہ گنے گار ہے گناہ اس پر ہے اگر وسیعت کرنے میں کسی نے ظلم کر رہا ہے کسی کا حق چھین رہا ہے کسی کو حق دے رہا ہے تو اس وسیعت سننے والے نے اس کو تھوڑا سا صحیح کر دیا کہ ظلم نہ ہو اس چیز پر اگر اس نے صحیح اس کے کر دیا تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے آج کے انہی دنوں کے بارے میں اللہ کا حکم آ گیا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم اس قیام فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے فرض ہیں اب فرض کا معنی یہ ہے کہ جو بھی انسان بالغ ہے مرد ہے یا عورت ہے اسے روزہ فرض ہی ہے اس کے اوپر اسے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے روزے سے جان چھوڑ جائے ایسا کچھ اوپشن نہیں ہے ہاں ایک انسان بیمار ہے مسافر ہے عذر ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ اب اس روزے کا فدیہ دے دے لیکن یہ کہہ دے کہ مکمل طور پر جان چھوڑ جائے ایسا نہیں ہے جو بعد میں رکھ لے یا اس روزے کا فدیہ دے دے وہ اوپشن تو ہے لیکن مکمل طور پر جان چھوڑ جائے کسی کی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا مسلمان ہیں تو روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں فرمایا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے اور پہلی امتوں پر تو اس سے بھی روزہ سخت تھا سورت مریم میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے واقعے میں ایک چیز بیان کہی ہے کہ جب اپنے اس بچے کو قوم کے پاس لے جاؤ تو یہ کہنا کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے فلان اکل نیم اليوم انسیہ میں بات نہیں کر سکتی ہوں اس دور میں یہ بات کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا صرف بتانے کی اجازت ہوتی تھی اس کے علاوہ روزہ کلام کا بھی روزہ ہوتا تھا کلام بات کرنے کا بھی روزہ ہوتا اللہ نے ہم پہ شفقت کی اللہ نے ہم پہ رحمت کی کہ ہمارا زہری طور پہ جو روزہ رکھنے میں ایکشن ہے وہ صرف کھانے پینے اور خواہشات سے پبندی کا ہے خواہشات اور کھانے پینے سے باز آ جاؤ باقی اعمال اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ کا فائدہ تب ہی ہے کہ جب انسان گناہوں سے بچ رہا ہو صرف خالی پیٹ رہنا اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے جب انسان روزہ رکھ کے جھوٹ بور رہا ہو روزہ رکھ کے گناہ کر رہا ہو روزہ رکھ کے نافرما نہیں کر رہا ہے روزہ رکھ کے غیبت کر رہا ہے روزہ رکھ کے جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے آگے مقصد بیان کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ اور ایک چھوٹی سی حدیث سمجھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسام رمضان جس نے رمضان کے روزے رکھے اور باقی اعمال کرنے ہیں قیام اللیل ہے تلاوت ہے سب کچھ ہے لیکن صرف روزے فرض پورے کر دیئے اور اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ پورے کر دیئے تو اللہ نے فرمایا منسام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہما تقدم من ذنبی جس نے روزے جو ہے وہ رکھے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا صرف روزے پورے کرنے اب جس نے عذر کی بنیاد پر چھوڑا ہو وہ بھی پورے کرنوں میں ہی شامل ہے جس نے عذر کی بنیاد پر روزے چھوڑے ہوں عورت اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے مسافر اپنے سفر کی وجہ سے بیمار اپنی بیماری کے وجہ سے وہ ایسا یہ جیسے روزے رکھ رہا ہے تو جس نے فرمایا ایسے روزے رکھے وہ صرف اس عمل کی بنیاد پر اللہ اس کو معاف کر دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسرے عامال کرتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں اتنی نماز پڑھ لی اتنی زکاة دے دی دوسرے کو پتا ہے لیکن روزہ ایسا ہے جب بندے اور رب کے درمیان ایک خفیہ راز ہے بندہ اندر جا کے کمرہ بند کر لے اور وہاں جا کے کھانا بھی کھالے پانی بھی پی لے اور بار آ کے بتا ہے جو میرا روزہ ہے اب ماتھے پہ تو نہیں نلکھا ہوا کے روزہ ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے عجر بھی میں ہی دوں گا کتنو بڑا عجر ہوگا اللہ اپنی حسیت سے دے گا تو اللہ اپنی حسیت سے دے گا اس لیے ابھی موقع ہے ہمارے اوپر اس عمل کو اللہ سے عجر اور ثواب کی فل نیت کر کے رکھنے روزہ اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں اے اللہ میں تیری عاجز بندی ہوں اے اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں اللہ مجھ سے یہ روزہ قبول فرمائے اے اللہ ہمیں یہ روزہ رکھنے کی صحیح طرح توفیق عطا فرماؤ اے اللہ ہمیں روزہ رکھنے میں ہماری پوری اللہ تعالی ہمیں پوری حمد دے ہم پورے روزہ کو صحیح طرح رکھ سکیں انسان کو یہ اللہ سے مانگتے ہوئے یہ روزہ جو آج سے یا جب سے بھی جس جن لوگوں کے پاس شروع ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کو پوری طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا یہ فرض ہیں کتبہ علیکم ایامہ محدودہ تھوڑے سے دن ہی ہے نا چند گنتی کے دن ہیں تیس دن ہیں جلدی سے پورے ہو جائیں گے اور سال گزرتے پتہ نہیں چلا تو ایک مہینہ کیسے پتہ چلے گا پتہ نہیں چلے گا بیمار ہے سفر پہ ہے تو بعد میں پورے کر لیں اور جو لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں کسی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اس طرح ہیں تو فرمایا ان کے اوپر کیا ہے وہ کیا کرے فی دیتن تعم مسکین جو مسکین کا کھانا ہے وہ اپنے روزے کے بدلے کسی غریب کو کھانا دے دے اب وہ آگے والا غریب اس کھانے سے روزہ رکھے یا نہ رکھے اس کھانے سے روزہ رکھے یا نہ رکھے اب ہم کہتے ہیں نا جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں میں نے روزے رکھوانے ہیں میں کیسے رکھواؤں کس کو رکھواؤں کون رکھے گا میرے روزے نہیں ایسا کوئی تصور نہیں ہے روزوں کا جو فیدیہ ہوتا ہے اس فیدیہ میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ ہم جو اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں وہ کتنی ویلیو کا ہوتا ہے وہ پانچ ڈالر کا ہے وہ پچاس روپے کا ہے وہ دو پاؤنڈ کا ہے وہ دس ریال کا ہے کتنے کا ہم کھانا ایک ٹائم میں کھاتے ہیں ایک درمیانہ سے اندازہ لگا دیا جائے اور اس کا اوسط کر کے اس کا درمیانہ کہ اگر ہم کبھی دس کھاتے ہیں کبھی بیس کھاتے ہیں تو درمیانہ ایک پندرہ کا اندازہ لگا کے دو ٹائم کا کھانا جو ہے وہ مسکین کا یہ آپ کا فیدیہ ہے کسی کو کٹھا دیا جا سکتا ہے کسی کو تھوڑا تھوڑا دیا جا سکتا ہے کسی کو جو ہے وہ رمضان سے پہلے دیا جا سکتا ہے رمضان کے بعد دیا جا سکتا ہے رمضان کے اندر دیا جا سکتا ہے کسی ایسے انسان کو دیا جا سکتا ہے جو غریب ہے لیکن روزے نہیں رکھتا ہے اس کو دیا جا سکتا ہے کسی غریب کو جو روزے نہیں رکھتا ہے راشن کے طور پہ دیا جا سکتا ہے کسی طرح بھی دینے والے نے اس کو دینا ہے آگے والے زرطمند کو دینا ہے زرطمند ایک کو دےو دس کو دو جتنے روزے ہیں اتنا دینا ہے اس حساب سے دینا کہیں بھی دیا جائے کہیں پہ بھی دے دیں اپنے علاقے میں دوسرے علاقے میں دینا جو ہے وہ لازم ہے اگر روزے کی طاقت نہیں ہے تو یہ ہے فدیہ اور پھر بھی اللہ نے فرمایا روزے رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ بارے میں اس میں جان ہے اگر کوئی پہچان ہے تو فر اللہ نے فرمایا شہر رمضان اب رمضان کا دوسرا عمل رمضان کا دوسرا عمل ہے اللہ نے فرمایا دوسرا کام رمضان میں یہ کرنا ہے کہ فرمایا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے یہ وہ مہینہ ہے قرآن اس میں نازل ہوا کیسے دو انداز سے ایک تو قرآن مجید سارا کا سارا جو اللہ کے علم لوح محفوظ میں تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ سب سے نیچے والے آسمان پہ ایک ہی رات میں لیلت القدر میں نازل کر دیا اور پھر وہاں سے رمضان کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونا شروع ہوا اور تئیس سالوں میں پورا ہوا پہلی وحی اقرأ بسم ربک اللہ خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رمضان کے اندر رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونا شروع ہوا اور آسمان دنیا پہ پورا کپورا نازل کر دیا گیا یہ رمضان کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید جو ہے وہ پڑا کرتے تھے سناتے تھے سنتے تھے رمضان میں قرآن مجید سنتے تھے سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال میں دو دفعہ سنا اور سنایا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تو قرآن مجید کا پڑھنا رمضان کے ساتھ اس کا بڑا ایک خصوصی تعلق ہے خصوصی تعلق ہے لیکن یہاں پہ چند مسئلے سمجھ لیجئے رمضان میں روزے کے ساتھ پہلا روزہ ہے دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی تلاوت ہے تیسر نمبر پہ ایک عمل ہے جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں رات کا قیام کرنا کہتے ہیں یہ قیام جو ہے یہ رمضان میں یا رمضان کے علاوہ یہ ایک خاص نماز ہے جس کو ہم تحجد کی نماز کہتے ہیں جس کو ہم تحجد کی نماز کہتے ہیں وہ نماز رمضان میں بھی ہے اور رمضان کے علاوہ بھی ہے اور نماز تحجد ذرا میری بات کو غور سے سن لیجئے یہ باتیں بعد میں بہت سے لوگوں نے پوچھنی ہیں ابھی سے نوٹ کر لیجئے رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں بھی ایک نماز ہے جس کو ہم تحجد کے نام سے اور قیام اللہل کے نام سے جانتے ہیں قیام اللہل حدیث میں بولا گیا ہے اور تحجد کا لفظ بولا گیا ہے یہ ہے وہ نماز اس کی ٹائمنگ ہے عشاء کی نماز کے فوری بعد فوری بعد عشاء کے فوری بعد اس کی ٹائمنگ ہے اور فجر کی نماز کا ٹائمنگ شروع ہونے تک یعنی روزہ جب ختم ہوتا ہے وہاں تک اس تحجد کا ٹائمنگ موجود ہے اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے عشاء کی نماز کے فوری بعد اس کا ٹائمنگ شروع ہوتا ہے فجر کے طلوع ہونے تک اس کا ٹائمنگ رہتا ہے اور اس کو پورا ٹائمنگ ہے اور یہ جو ہم درات عشاء کی نماز پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں کچھ لوگوں نے اتنی رکھتے بنائی ہوئی ہیں عشاء کی کہ ان کا نام سن کے ڈر لگ جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں اوہ وہ کیسے پوری کریں اور پھر ان کو پڑھنا ہے تو اتنا تیزی سے پڑھنا ہے اتنا تیزی سے پڑھنا ہے کہ سترہ رکھتے ہیں پندرہ منٹ پہ پوری وہ ٹھکا 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 ٹھک اور دو سنتیں ہیں بس چار فرض دو سنتیں ہیں بس بس یہ عشاء کی نماز ہے چار فرض دو سنتیں ہیں اور کوئی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان مسجد میں گیا ہے جماعت ہونے میں ٹائم ہے تو چلو بیٹھنے سے پہلے دو رکھتے پڑھ لیں لیکن جو نماز ہے وہ صرف اور صرف چار فرض اور دو سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے کوئی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں صرف عشاء کی نماز ہے اور اس کے بعد ایک نماز ہے جس کو ہم نمازِ ویتر کہتے ہیں یہ ویتر اصل میں تحجد کی نماز ہے یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے عشاء کی نماز کا ایک پارٹ یا اس کا ایک حصہ جز نہیں ہے یہ تحجد کی نماز ہے جو لوگ عشاء کی نماز کے ساتھ ویتر پڑھتے رہتے ہیں انہیں یہ ذیب اکھنا چاہیے کہ ہم بھی تحجد پڑھتے ہیں ہم بھی تحجد پڑھتے ہیں اس لئے یہ تحجد کا حصہ ہے عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے اور تحجد جیسے میں نے بتایا ہے جس کو تحجد بولتے ہیں جس کو قیام اللیل بولتے ہیں یہ عشاء کی نماز کے فوری بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے تو ویتر عشاء کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں رات کے آخری حصے میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور یہ جو قیام اللیل ہے یہ تحجد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں گیارہ رکتیں پڑھتے تھے جس میں آٹھ رکتیں جو ہے وہ نفل ہیں اور تین ویتر ہیں اور بعض دفعہ اس رکتوں کو کم کر لیتے آٹھ کی بجائے چھے چھے رکتیں پڑھ لیتے اور ویتر پانچ ویتر پڑھ لیتے اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ رکتیں جو ہے وہ چھے کی بجائے چار پڑھ لیتے اور ویتر جو ہے وہ سات ویتر پڑھ لیتے اور ویتر کا نماز کا مطلب یہ ہے کہ تاک پڑھنا یعنی جو ہے اس کو ایک پڑھ لیں تین پڑھ لیں پانچ پڑھ لیں سات پڑھ لیں نو پڑھ لیں نو بیتر پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ بھی گیارہ رکھتے یہ رات کی نماز پڑھتے تھے اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے ایک رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا دی جماعت کے ساتھ رمضان میں اور صرف تین راتوں میں تین راتوں میں تین راتیں پڑھائی پچیس کی رات ستائیسویں کی رات انتیسویں کی رات پھر صحابہ اکرام بیٹھے رہے اللہ کے نبی اسلام آئے نہیں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اسلام آئے نہیں فرمائے میں اس لئے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور اگر فرض کر دی گئی تو تم پورا نہیں کر سکو گے تو نفل عبادات میں جو فرضوں کے بعد کوئی بڑی نفل عبادت ہے تو وہ سب سے پہلے تحجد کی نماز اس میں آتی ہے نبیوں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحجد کی نماز پڑھنا بھی فرض تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو فرمایا ہے یا ایو المزمیل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو امن قص منہو قلیلہ آدھی رات یہ آدھی رات سے کچھ کم اپنے رب کے سامنے قیام کر اللہ کا حکم ہے آرڈر ہے تو نبی پہ یہ فرض تھا اب یہ جو گیارہ رکھتے تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتے جماعت کرا دی اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بقائدہ جماعت تو نہ کرائی تو رمضان میں دو دو لوگ ہو کے تین تین لوگ ہو کے اپنی اپنی جماعت کرا کے کوئی دو لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں کوئی دو لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں کوئی تین لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں کوئی چار لاکھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں اس طرح کر کے اپنے بھی جماعتیں کرا کے پڑھتے رہیں اب چونکہ قرآن مجید سب حافظ ہوتے تھے آج کل تو ہمارا یہ نا کہ میں حافظ قرآن ہوں تم نہیں ہو تم حافظ قرآن ہو میں نہیں ہوں ہم میں سے بعض حافظ ہیں بعض نہیں اس دور میں ایسا نہیں تھا جو مسلمان ہے وہ حافظ ہی ہے جو مسلمان ہے وہ حافظ ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ حفظ کرنا ایک الگ کوئی کیٹا گھری ہوا کرتی تھی نہیں وہ بچ ماں سے مسلمان ہونے یعنی اس دور میں جیسے قرآن مجید نازل ہو ترہ سارے حافظ بن گئے تو اس میں یہ تصور نہیں تھا کہ میں حافظ نہیں ہوں اس لئے میں نہیں پڑھا سکتا ہوں اور قرآن مجید پڑھنا بھی تھا اس لئے قیام اللہ میں لمبا لمبا قیام کیا جاتا اور لمبی لمبی خراتیں کی جاتی ہیں تو اسی طرح لوگ جیسے حدیث میں ہے متفرق گروہ ہو کے نماز پڑھتے تھے عزت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو لوگ ایسی نمازیں پڑھتے رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور آیا تو تب بھی لوگ رمضان میں دو دو کی ٹولیاں تین تین کا گروپ چار چار کا گروپ نماز پڑھتا تھا ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس طرح کر کے لوگوں کو دیکھا کہ دو کی ٹولیاں تین کی ٹولیاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو مشورہ کیا کہ ان سب کی ایک جماعت کیوں نہ کرا دی جائیں تو تمیم الداری اور عبی بن عقاب کو دو اماموں کو کٹھا کیا انہوں نے کہا تم امام بنو اور یہ جتنے لوگ بکھر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کو ایک نماز پڑھا دو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ ہی کوئی نئی سنت جاری کی نہ ہی کوئی نیا حکم جاری کیا جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام جماعت سے اعلید اپنی بھی جماعتوں میں پڑھ رہے تھے سمپل اس میں اتنا کیا کہ ایک جماعت کرا دی بس ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بیس ترامیاں کی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ترامیاں فرض کی لفظ ترامی نہ نبی نے بولا نہ صحابہ نے بولا نہ تابعین نے بولا نہ اماموں نے بولا اور نہ ہی کسی یہ لفظ ترامی لفظ ترامی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ میں ہے نہ تابعین میں یہ بعد میں لوگ چونکہ ترامی میں ریسٹ کرتے تھے تھوڑا تھوڑا تو ریسٹ کرنے والی نبی ترامی کا مانا ہے ترامی کا روحتن ریسٹ نکلا ہوا ہے آرام کرنے سے کہ نماز پڑھ گئے تھوڑی در ریسٹ کر لیں پھر نماز پڑھ لیں پھر دوری در ریسٹ کر لیں تو اس سے نکل گیا کہ وہ والی نماز جس میں ریسٹ کیا جاتا ہے جس میں جو ہے وہ راحت ہوتی ہے بار بار اس سے نے بن گیا تراوی تو لفظ تراوی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ میں یہ وہ نماز ہے جس کو قیام اللیل جس کو تحجد کی نماز بولا جاتا تھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی جماعت چلتی آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک امام کے بیچے پڑھا دیا اب وہ امام بھی کیا کرتے تھے بیس دن پڑھاتے تھے بیس دن کے بعد وہ بھی بھاگ جاتے تھے لوگ کہتے تھے اب آقا عبائی اب آقا عبائی تو بھاگ گیا وہ بیس دن پڑھاتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں یار میں تو اکیل یہ نفل نماز ہے اکیلہ پڑھنے میں زیادہ سواب ہے میں اپنا کوئی سواب ضائع کروں وہ بھی دور جاتے ہیں اور رات کو گھر میں آخری وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ اصل نماز تراوی اصل نماز تراوی جو ہے وہ قیام اللیل تحجد ہی کی نماز ہے اور یہ نماز اور یہ نماز اور یہ نماز علیدہ پڑھنے میں چھپ کے پڑھنے میں زیادہ جروسواب ہے اور اس کی ٹائمنگ عشاء کے بعد سے شروع ہو کے فجر تک رہتی ہے اور اس کی رکعات وطروں کے ساتھ ملا کے گیارہ رکعات ہیں اب بار بار ہم پوچھتے ہیں جی پہلے وطر پڑھ لیے تو رات کو پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے بھئی انسان نے سہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے کم از کم اور نہیں تو وطر ہی اس ٹائم پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ انسان کسی مشکل میں نہ پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو وطر نماز ہے اجعلو آخر صلاتکم وطرہ اس کو نماز کا آخر میں رکھو آخر اس ٹائم میں رکھو آخر میں رکھو تو وطر نماز کو بہتر ہے کہ آخر میں جو ہے وہ پڑھا جائے تو برحال یہ چند ایک مسائل ہیں جن کا ہمیں یہ اس ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہ قیام اللیل ہے یہ کوئی الک سے نئی نماز نہیں آگئی ہے صرف اور صرف رمضان میں چونکہ قرآن کا چونکہ قیام اللیل کا ایک الک سے فضیلت ہے جو بتانے لگا تھا بات وہ یہ کہ جیسے ایک رمضان کے روزے کی فضیلت موجود ہے سیم اسی طرح ایک قیام اللیل کے بارے میں نبی کے حدیث موجود ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی غفر لہو ما تقدم من ذنبی جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے قیام کرتا ہے اللہ اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بہت بڑا جر ہے بہت بڑا ثواب ہے یہ قیام اللیل یہ ہے وہ نماز یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اجتماع ہو رہا ہو واہ واہ ہو رہی ہو ہم بھی کھڑے ہوئے ہوں لیکن جو رب کو الہدگاہ میں یاد کرنے کا مزہ ہے نا رب کو الہدگاہ میں پکارنے کا اے میرے اللہ تو مجھے جانتا ہے اللہ تو مجھے جانتا ہے میں ایسا ہوں اللہ میں نے فلان کیا تھا نا تو وہ تو پتا ہے جو الہدگی میں تنہائی میں انسان کر سکتا ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے اور یہ دعائیں یہ نفلی عبادات جتنی چھپکے کی جائیں اتنا زیادہ سوا ملتا ہے اتنا زیادہ سوا ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت والدن اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو سات قسم کے لوگوں کو قیامت والدن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا وہ انسان جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت والدن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا تو اس لیے اپنی تنہائیوں کو آباد کریں اپنی تنہائیوں کو آباد کریں اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں میں برکت دے اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کے اندر جو ہے وہ اللہ ہمیں برکت دے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تنہائیوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے لوگوں کے سامنے تو ہم بہت آباد ہو جاتے ہیں لیکن بہت بڑا عمل ہے اگر کسی انسان کو الہدہ ناماز میں قرات میں جو ہے شوق پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے برحل یہ بات آگئی کہ رمضان کی یہ تیسری عبادت جس کا تعلق رمضان میں شہر کے ساتھ تعلق ہے قیام اللیل اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی تھوڑی سے نوٹ کر لیجئے کہ قرآن جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا زیادہ پڑھنا ہے کم از کم ہر ایک انسان اپنے پر لازم کر لے کہ رمضان میں میں ایک قرآن مجید ختم ضرور کرنا ہے لیکن جو بات ہمیں عقیدہ نظریہ سوچ مسئلے کے اعتبار سے ذہن نشین کر لینی شاہی ہے کہ قیام اللیل یا تراہوی میں باقیدہ پورا قرآن مجید ختم ہونا پورا قرآن مجید کا سننا پورا قرآن مجید کا پڑھنا یہ نہ سنت ہے نہ مستحب ہے نہ کچھ ہے ہاں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہیں حدیث میں نہیں آیا کہیں سنت میں نہیں آیا کوئی ایسا نہیں ہے کوئی مستحب نہیں ہے کہ تراوی جس کو قیام اللیل اصل ہے اس کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا جائے سنا جائے اگر ہم نے نہ سنا تو ہماری عبادت پوری نہیں ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے کر لیں تو زیادہ عدیر و ثواب ہے نہ کریں تو اس پہ کوئی حرج یا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے امید ہے کہ میری بات سمجھ رہے ہوں گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تراوی ختم ہوگی وہ نماز موجود ہے وہ نماز اسی طرح جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو ایک جماعت کرا دی تھی ایک اس کو اگر کیا جائے تو جائز ہے منع نہیں ہے لیکن انسان یہ کہے کہ بس اب یہی ہو گیا اور یہ نہیں ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے انسان کو ہر ایک عبادت کو اس کے درجے میں رکھنا ہوتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے برحال آیت کی طرح واپس آتے ہیں اللہ نے فرمایا شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے واضح دلائل ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے فمن شہد منکم الشہر فالیسوم جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اسے روزے رکھنے چاہئے ہاں جو بیمار ہے سفر پہ ہے وہ بعد میں گنتی پوری کر لے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ تم اپنی گنتی پوری کرو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور اللہ تعالیٰ کہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اپنے اللہ کی بڑھا ہی بیان کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ فَلَى اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلِيَسْتَجِبُ لِي وَلِيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ اِرْشُدُونَ جب میرے بندے میرے متلک آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیں میں ان کے قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سن رہا ہوں پس انہیں بھی چاہیے کہ میری بات کو مانیں اور مجھ پہ ایمان لے کے آئیں تاکہ وہ رشد و ہدایت کے مالک بن سکیں اب رمضان کے مسائل چلتے ہوئے اچانک دعا کی طرف آ گیا تو کیا مطلب ہے کہ رب سے مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے دعا کی جائے رمضان کی انساعاتوں میں اور گھڑیوں میں فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے متلک پوچھیں تو بتا دیں میں ان کے قریب ہوں پکارنے والے کی پکار بھی سنتا ہوں بس بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے حکموں کو بھی پورا کریں مانگنے کے لئے تو اللہ ہمیں اتنے لاکھوں دے دے اتنی گاڑیاں دے دے اتنے گھر دے دے اتنا فلان کر دے اور رب نے جو کہا ہے میرے حکم بھی پورا کرو وہ بھی پورا کرے وہاں جا کے کہہ دیتے ہیں مجھ سے روزین رکھ جاتے مجھ سے رات کوئی کھڑا نہیں ہوا جاتا مجھ سے یہ نہیں ہوتا اچھا پھر میں کیا کروں اچھا پھر میں کیا نہیں اگر رب سے کچھ مانگنا ہے تو رب کے لئے عبادت بھی کریں فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُمِنُ بِي لَعَلَّهُمِ اَرْشُدُونَ اَگِ اللَّا نَا فَرْمَایَا اُحِلَّا لَكُمْ لَيْلَةِ لَيْلَةِ الصِّيَامِ رَفَّثُ الْاَنِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَحْشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّا نَا فَرْمَایَا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَّثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنُفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَحْشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَاَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَطِيمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّا هُمْ يَتَّقُونَ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا شروع شروع میں رمضان کے اندر راتوں میں جب انسان ایک دفعہ آنکھ لگ گئی تو دوبارہ بس ختم دوبارہ انسان اٹھ بھی جائے اب کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے اس آیت میں اجازت دے دی کہ انسان رات کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں فجر کی نماز تک فجر کی ازان تک یعنی فجر کے طلوع ہونا تک تمہیں اجازت ہے رات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جس طرح مرضی رہو اور ہاں اگر کوئی انسان مسجد میں اعتقاف میں ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جا سکتا پہلے اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ اسے معاف کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا اور فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے یاد رکھ لیں کہ فجر جو ہے نا جس سائٹ پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سائٹ پہ ایک روشنی نکلتی ہے سیدھی یوں آتی ہے آسمان کی طرف آتی ہے اور آسمان کی طرف آکے وہ روشنی یوں پھیل جاتی ہے جب وہ روشنی پھیلتی ہے تو وہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اب ہم چونکہ روشنیوں والے شہروں میں رہتے ہیں ہر طرف روشنی ہوتی ہے تو ہمیں وہ لائٹ کا پتہ نہیں چلتا ہے اگر کوئی انسان سہرہ میں ہو ہندیرہ میں فل ہو تو اس کو روشنی صاف نظر آ جاتی ہے کہ اب فجر طلوع ہو رہی ہے تو وہ فجر کا جو وقت ہے اس میں آکے روزہ بند ہو جاتا ہے اور اسی پہ ہمارے کلندر بنایا جاتے ہیں اور اسی پہ جو ہے اسی پہ جو ہے وہ روزے بند کیے جاتے ہیں اور اسی پہ فجر کی ازان ہوتی ہے یہ جو عموماً ایسا ہوا ہو ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ فجر کے ٹائم سے پہلے بیس منٹ پہلے پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے وہ کھانا بند کر دیا جائے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر کوئی انسان ٹائم ختم ہو بھی گیا تو تھوڑا سا سامنے موجود ہے پلیٹے میں اس کو کھا لیتا ہے تو روزہ اس کا نہیں ختم ہوگا پھر بھی اس کا روزہ سمجھا جائے گا پھر بھی اس کا روزہ سمجھ لیا جائے گا جو اس کے سامنے ہیں جلدی سے اس کو کھا کے ختم کر لے تو فجر کا ٹائم تک کھانے کی اجازت ہے جب ازان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ازان فجر کے اسی پہ ہونی چاہیے اب اس سے پہلے دس منٹ کا پانچ منٹ کا بیس منٹ کا کوئی امساک الگ سے ہے ایسا اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے یہ امت تب خیر پہ رہے گی بھلائی پہ رہے گی جب تک کہ اپنی سہری کو لیٹ کرتے رہے اور افطاری کو جلدی کرتے رہے جب فجر کی ازان ہو جاتے یعنی سہری بند ہو گئی اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہوا اب پانچ منٹ احتیاطا اب دس منٹ احتیاطا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی ٹائم ختم ہوا جیسے ٹائم مغرب کا شروع ہو گیا فوری جو ہے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے احتیاط احتیاط یہ 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 فلان فلان یہاں آنکہ تو بڑے احتیاطت نکلاتے ہیں اور نبی کی حدیثیں بیان کرتے وقت فلان بزرگ فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا وہاں کوئی احتیاط نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیقہ تا فرمائے برہاں یہ اس میں اللہ تعالی نے ایک ٹائم بیان کر دیا آگے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَعْقُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطْلِ وَتُدْلُو بِهَا الْحُكَّامِ لِي تَعْقُلُ فَرِقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے ایمان والو دوسروں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ دوسرے کے جیداتیں دوسروں کے مال کو غلط طریقے سے مت ہڑپ کرو یا ہیلے سازی کر کے کسی حکام کے طرف عدالتوں میں لے جا کے دوسروں کے مال پہ اپنا قبضے کروانا بجھو اس سے اگر کھاؤ گے تو وہ گناہ اپنے پیٹ میں ڈار رہے ہو لِتَعْقُلُ فَرِقًا فَرِقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَگِلَا نَفْرَمَا يَسْأَلُونَكَعْنِ الْحَيْلَى یہ جو چاند چھوٹا ہے بڑا ہے ابھی پہلی رات کا ہے کبھی دوسری کا ہے کبھی چوندوی کا ہے یہ اللہ تعالی نے بنائے ہیں کیوں؟ پوچھا گیا فرمایا اس لیے کہ یہ لوگوں کے لئے ٹائم مقرر ہیں ٹائم مقرر ہیں آج پہلی رات ہے آج دوسری رات ہے آج چودوی رات ہے آج فلاں رات ہے ٹائم مقرر ہیں اور حج بھی انہی دنوں میں آکے آتا ہے پہلا محرم صفر ربیع الاور ربیع الثانی یہ ان مہینوں میں آکے ذو الحجہ ذو القعدہ وہاں آکے ہا جاتا ہے اللہ تعالی نے یہ چیزیں ٹائم کے لئے بنائی ہیں وَلَيْسَلْ بِرَّبِ أَنْتَعْتُ الْبِعُتَ مِنِ ذُهُورِهَا اس وقت اس دور میں لوگوں بھی کچھ تکلفات کرتے تھے جیسے آج بھی ہم بعض تکلفات میں پڑھ جاتے ہیں جب احرام باندھ لیا واپسی گھر میں کوئی کام پڑھ گیا تو اب گھر کے دروازے سے تو نہیں جا سکتے ہیں لہذا جاؤ گھر کے پیچھے سے دیوار فلان کے اندر جاؤ اللہ نے فرمایا ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نیکی یہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے وَاتُ الْبِعُتَ مِنْ اَبْوَابِيَا دروازوں سے ہی جا سکتے اللہ سے ڈرو اللہ تعالی تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے لڑائی کرنے کے لیے آئے تم ان سے قتال کرو اور زیادتی نہ کرو اللہ تعالی زیادتی کرنے والے کو بسند نہیں کرتا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيثُ وَأَخْرَجُوكُمْ انہوں نے بھی تمہیں گھروں سے نکالا تھا تم بھی انہیں نکال سکتے ہو جیسی انہوں نے تمہیں اور ساتھ کیا تھا لیکن نبی اسلام کو مکہ سے نکالا جب قتال فرض ہوا تو فرمایا تم بھی ان کے ساتھ ویسا کر سکتے ہو اور پھر فرمایا فتنہ جو ہوتا ہے نا وہ قتل سے بھی زیاد سخت ہوتا ہے یعنی ایسی سازشیں کرنا ایسے ہیلے بہانے کرنا دوسرے کو زلیل کرنے کے لیے رسوا کرنے کے لیے یہ قتل سے بڑا ہوتا ہے مسجد حرام کے پاس قتال کرنا منع ہے فرمایا اگر کوئی دشمن اس میں قتال کر دے تو پھر جزا پھر مقابلہ تم کر سکتے ہو یہ نہیں کہ دشمن مارنا شروع کر دے اور تم کہو گے ہمیں قتل کرنے کی جازت نہیں اگر دشمن آکے حملہ کر دے تو پھر تم بھی قتال کرو اسی طرح کافروں کا جو ہے وہ بدلہ ہے اگر وہ باز آجائے فَإِنْتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً اور اس قتال کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ زمین سے فتنہ ختم ہو جائے ظلم ختم ہو جائے اور دین غالب آجائے فَإِنْتَهُ اگر باز آجائے تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر ظالموں پر ہی زیادتی ہے اگر باز آجائے تو فر کوئی حرج نہیں پھر اللہ نے فرمایا الشہر الحرام وَبِالشَّهَرِ الحرامِ وَالْحُرُمَاتِ وَقِصَاصِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یاد رکھ لیں کہ جیسے یعنی وقت ہیں ایسے وقت کے اندر بھی کچھ ٹائمنگ ہیں جنہیں حرمت والا قرار دیا جیسے جگہ ہیں مدینہ حرم ہے مکہ حرم ہے ایسے ہی مہینے بھی حرمت والے ہیں یعنی محرم کا مہینہ ہے ایسے ہی محرم یعنی ذو القعدہ ذو الحجہ محرم ہے اور ایسے ایک رجب کا مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں قتال کرنا ان مہینوں میں لڑائی جگڑا کرنا منع ہے چار مہینے ایسے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یار ابھی تم مسجد میں ہو ابھی تم نہ لڑو ابھی تم مسجد میں بیٹھے ہو یہاں پہ تو لڑائی نہ کرو ابھی تو تم حرم میں بیٹھے ہو حرم میں تو نہ لڑائی کرو ایسے ہی حرمت والے چار مہینے بھی ہیں کہ محرم میں ہو ذو القعدہ میں ہو ذو الحجہ میں ہو ابھی تو یار حرم نہ کرو رجب کے مہینے میں ہو تمہیں لڑائی سے باز آ جاؤ بقعدہ گناہ سے بچنے کا ان چار مہینوں میں الگ سے حکم ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلطی سے غلطی سے جو ہے وہ اس مہینے میں لڑائی ہو گئی تو کافروں نے بڑا شوشہ ہو گیا کہ مسلمان تو اس کا بھی خیال نہیں رکھتے تو فرمائے اگر مسلمانوں نے اس عہد کو توڑا تو تم نے توڑا تھا اس کے بدلے میں ہے اگر کوئی مسلمانوں پہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے اور در جو اللہ سے اور جان لو اور فرمایا وہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا لو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے زندگر موت اور آپ کے ہاتھ میں میں کرتا ہوں یہ زہر پی لیتا ہوں جائز نہیں ہے انسان اپنے آپ پر اوپر کہو کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں میں چھوڑی چلا دیتا ہوں جائز نہیں ہے اگر احتیاط کرنا اسلام کے اندر اس کو بقیدہ رکھا گیا ہے کہ انسان اپنا تحفظ کرے اپنی حفاظت کرے اللہ کے نبی اسلام کے پاس ایک آدمی اور کہنے لگا جی میں نے اپنی اٹھنی کو چھوڑ کے آئے اور رب پر توقع کیا فرمایا نہیں پہلے اس اٹھنی کو بھاند اور پھر رب پر بھروسہ کر انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے یہ اللہ کا حکم ہے احسن اور احسان کرو اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو محسنین کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے وَعَطِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَحَ اور حج عمرے کو پورا کرو اگر کسی وجہ سے کوئی انسان حج کے لیے نکلا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ عمرے کے لیے نکلا تھا نکل چکا ایک ہے پہلے ہی روک دیا گا کہے نہیں رادا تھا نہیں کر سکے ایک ہے نکل چکے اب نہیں پورا کر سکتے ہیں تو پھر اس کا ایک قربانی ہے اس کا ایک جانور ہے جو کیا جائے اور پھر فرمایا اگر کسی نے وہ جانور بھیجا ہوا ہو کہ مکہ میں جا کے زبا کر دیا جائے تو جب تک وہ زبا نہیں ہوتا ہے اپنے احرام نہ کھولے انسان اپنے مرد اپنے سر کے بال نہیں اتروا سکتا اگر کسی وجہ سے کسی کو تکلیف ہے تو وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دے روزہ رکھ کے صدقہ دے کے قربانی دے کے وہ جہاں کر کے اگر اسے عذر ہے تو کر سکتا ہے جو انسان ایسا حج کرتا ہے جس میں عمرہ کر کے الگ کر کے پھر حج الگ کر رہا ہے تو وہ اگر آسانی سے قربانی دے تو بہتر ہے اور اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر تین روزے وہاں رکھ لے اور سات روزے آکے واپس رکھ لے یہ دس کب پورے ہو جائیں گے ذالک اللہ ملم یکن آلو حاضر المسجد الحرام یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر سے آکے مسافر آکے حج کرنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات چند ایک حج کے بارے میں ہیں جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں انہیں چاہیے کہ ان احکامات کو اچھی طرح سمجھ کے اور سیکھ کے جانا چاہیے فرمائے اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے اگر اللہ نے فرمائے الحج و اشعر معلومات حج مخصوص مہینوں میں آکے ہوتا ہے جو ذلحجہ کے مہینہ ہے ذلحجہ اور شوال ذلحجہ میں جا کے لوگ حج کے لیے نکل پڑتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے اور اب میں اگلے سال کے حج کے لیے اب اسے احرام باندھ لوں وہ نہیں جب وہ حرمت والے مہینے آئیں گے نا شوال ہے شوال کے بعد ذلقیدہ ذلحجہ تو وہاں تب جا کے احرام باندھ کے نکلنا ہے جو انسان حج کے لیے نکلے اس پر کوئی بحیائی کوئی ایسا فسق و فجور والا عمل کوئی لڑائی جھگڑا حج میں اسے نہیں ہونا چاہیے اور جو کچھ بھی تم بھلائی کروگے یاد رکھ لو اللہ تعالی جانتا ہے اور حج کے لیے جانا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ پہ بروزہ کرتے ہیں اللہ اپنے خزانے سے دے گا فرمایا نہیں زاد رہ لے کے جاؤ وہاں کا خرچہ لے کے جاؤ وہاں جا کے لوگوں سے بھیک نہیں مانگنی ہے زاد رہ ساتھ لے کے جائیں اور سب سے بڑا زاد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بھی پریز کرے اور یاد رکھ لو وَتَّقُونِ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ اے اقل والو مجھ سے ڈھرو ٹرٹے رہو لیسا علیکم جناحون ان تبتغو فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهِ جو انسان حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے گیا ہو اور ساتھ ساتھ اگر کوئی بزنس ٹرپ بھی ہو اگر کوئی بزنس میٹنگ بھی ہو اگر وہاں سے کچھ چیزیں لا کے اپنے ملک میں بیچ لے یا اپنے ملک سے کچھ چیزیں لے گیا ہو وہاں پہ بیچ بھی لیں ساتھ کوئی بزنس بھی کر لیا ہو تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اللہ نے فرمایا اور اسی طرح حکم دیا کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ عرفات میں اس دور میں قریشی لوگ نہیں جاتے تھے فرمایا عرفات میں جا کے وہاں سے واپس مزدلفہ میں آنا ہے تو اپنے رب کو خوب یاد کرو وَذْكُرُوهُ كَمَا حَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ ثُمَّا أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ عَفَاضَ النَّاسُ وہی سے واپس لوٹ کے آنا ہے عرفات سے ثُمَّا أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ عَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمُ اللہ صلی اللہ سے معافی مانگو اللہ تلا غفور رحیم ہے فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ جب حج کے مناسق کو پورا کرلو تو اللہ کو اچھی طرح یاد کیا کرو جیسے اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہو ہمارا بڑا یہ تھا ہم یہ تھے پہلے دور میں بڑوں کو یاد کیا جاتا تھا میں ان کا بیٹا ہوں جو ایسے ایسے تھے میں ان کا سپود ہوں جن کے بڑوں نے یہ یہ کیا یہ فخر ہونے کی اعلامتیں ہوتی تھی اور آج کل ہمارے ہم کہا میں یہ ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میرے پاس یہ ہے میں اتنا بڑا ہوں آج کل کے ہاں ہمارے ہاں بڑے ہونے کے اپنے آپ کو بڑا کیا جاتا ہے تو اس دور میں اپنے بڑوں کو بڑا بنایا جاتا تھا اللہ نے فرمایا جیسے بڑوں کو یاد کرتے ہو ایسے اللہ کو یاد کرو اس سے کہیں زیادہ کچھ لوگ دعاوں میں مانتے ہیں اللہ میں دنیا دے دے آخرت میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے فرمایا ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا لیکن جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما جو یہ دعا کرتے ہیں تو فرمایا یہ لوگ جو ہیں جو دعا کرتے ہیں آخرت کی بھی دنیا کے بھی اور یہ دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہے اللہ تعالی انہیں عجر و ثواب دے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ان کے عمال کا پورا بدلہ دے گا جو انہوں نے کمایا ہے اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے وذکر اللہ فی ایام معدودات حج پورا کرنے کے بعد جو بعد کے تھوڑے سے دن ہوتے ہیں ان میں رب کو خوب یاد کرو جو انسان دو دن وہاں رہ لے وہ بھی ٹھیک ہے جو انسان تین دن رہ لے اور دو دن رہ کے تیسے دن آج ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس پر جو ہے اور پھر اب اللہ تعالی نے لوگوں کے مزاج پر ایک بات فرمائی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر آکے ان کی بڑی اچھی بات لگے گی اس کے تو بڑے اچھے دلائل ہیں یہ بڑے خوب اچھی طریقے سے بات کرتا ہے اس کی بات بڑی پکی ہے اور اپنی بات پر اللہ کو بار بار گواب بھی بناتا ہے میں گواب لوگ کو بناتا ہوں بات ایسے ہے بات ایسے ہے حالانکہ وہ اندر سے انتہائی قسم کا جکڑالو ہوتا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں اللہ نے فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبْ كَا قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّ سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيَا وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَسَلِ وَاللَّهُ لَا يُحْبُ الْفَسَادِ زمین میں فساد کرنے والے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخْذَتُ الْحِزَّةُ بِالْعِثْمِ جسے کہا جائے اللہ کے لئے در جاؤ تو کہتا اچھا وہ کہتا ہے مجھے تُو نے کہہ دیا مجھے تُو نے زلیل کر دیا فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے وَلَبِ اسِلْمِحَادِ اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ تِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لئے بیش دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو بھی بیش دیتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں تفرمایا وَاللَّهُ رَأُوْفُمْ بِالْعِبَادِ اللہ تعالی جو ہے وہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ يَا يَوَالَّذِينَ آمَنُ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَا اے ایمان والا اسلام میں داخل ہونا تو پورے پورے داخل ہو پورے پورے کہیں ڈنڈی نہ مارو کہ یہاں سے نکل جائے جب ماننا ہے تو پورا مانو وَلَا تَتَّبِعُ خُطْبَاتِ شَيْطَان شَيْطَان کے قدموں کی پیلی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينُ وَتُمْرَا وَاضِ دُشْمَنَ ہے فَإِن زَلَلْتُمِ بَعْدِمَا جَاَتْكُمُ الْبِيَّنَاتِ وَاضِ دلائل آنے کے بعد پھر گئے تو جان لو اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی صاحبانوں اور بادلوں میں آئے یا اللہ کے فرشتیں آئیں کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹانا ہے سَلْ بَنِ إِسْرَائِلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آیَتِ بَيْنَا بنی اسرائل سے پوچھیں کتنی نشانیاں انہیں دی گئیں فَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِمَا جَاَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقَابُ جو اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے اللہ کی نعمت کو غلط استعمال کرتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کی طرف سے اسے شدید العقاب ہوگا سخت سزا دی جائے گی زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفْرُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کافروں کے لئے دنیا مزین کی گئی ہے کافروں کے لئے دنیا مزین کی گئی ہے ایمان والوں سے مزاک کرتے ہیں تقوے والے قیامت والدن ان سے اوپر ہوں گے اور یاد رکھ لیں اللہ تعالی جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے کان الناس امتاً واحدتاً فَبَحْثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْسَانَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اللہ تعالی نے فرمایا پہلے لوگ ایک ہی طرح کے تھے شروع میں آدم علیہ السلام کے بعد لوگ ایک دین ایک راستے پہ تھے پھر انہوں نے اپس میں اختلاف کیا یہ وہ یہ فلاں میں ایسا میں تو ایسا اللہ نے نبی بھیجے خوش خبری دینے والے درانے والے اور اللہ تعالی نے اپنی کتابیں نازل کی اللہ تعالی نے اپنے حکم نازل فرمائے تاکہ فیصلہ کیا جائے یہ یہ ہیں یہ یہ ہیں جنہوں نے حق آنے کے بعد جو ہے وہ اختلاف کیا تو وہ بغاوت کرتے ہوئے کیا لیکن اللہ تعالی ایمان والوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کی طرف ہدایہ دیتا ہے فر اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں نوٹ کر لیں اس بات کو کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت ہمیں یوں ہی سستے میں مل جائے گی مفتی میں نہیں ابھی تو پہلے لوگوں کی طرح تمہارے اوپر نہیں آیا ہے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا مستہم البعصاء والذراء آتا ہے پہلے لوگوں کو اتنا عزم آیا کہ وہ پکار اٹھے کم آئے گی اللہ کی مدد متا نصر اللہ الا انہ نصر اللہ قریب یاد رکھ لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے انسان انسان بنے تو صحیح انسان انسان بنے تو صحیح پھر دیکھیں رب کی رحمت کیسے آتی ہے یسألونک ماذا ینفقون وہ کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں یعنی کن پہ خرچ کریں اپنا مال کہاں میں لگانا چاہیے اللہ نے فرمایا کہاں خرچ کرنا چاہیے قل ما انفقتو من خیرین وہ لوگوں جو بھی تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے ہے والاقربین رشداروں کے لیے ہے یتیموں کے لیے ہے مساکین کے لیے ہے مسافروں کے لیے ہے جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ بخوبی اس کو جانتا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پشیدہ نہیں ہے اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال تمہارے پر فرض کیا گیا ہے تمہیں پسندیدہ نہیں ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں تم نہ پسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو بعضا تم کسی چیز کو نہ پسند کر رہے ہوتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے بعضا کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہوتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے واللہ تعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ شَهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِي حرمت کے مہینوں میں آپ سے پوچھتے ہیں قتال کرنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے فرمایا اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کے راستے سے روکنا کفر کرنا مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنا اور اس میں جو ہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ عناد اور کفر کرتے ہوئے وہاں سے لوگوں کو نکالنا ان کے گھروں سے اور یہ سب کچھ جو ہے اکبر عند اللہ یہ اس سے بڑا ہے کہ تم جو ہے حرمت کے مہینوں میں قتال کی بات کر رہے ہو والفتنہ تو اکبر من القتل اور فتنہ قتل سے بڑا ہوتا ہے فرمایا وَلَا اِذَالُونَ اَيْقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْدِينِكُمْ مِنِسْتَاعُوا اے مسلمانوں کافر تمہارے ساتھ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے واپس نہ کر لیں اگر ان میں طاقت ہے لیکن یاد رکھ لو وَمَنْ يَرْصَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ فَأَوْلَائِكَ حَبِّطَتْ أَعْمَالُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَىٰ جو تم میں سے اس حال میں موت آگئی تم میں سے کسی کو کہ وہ دین سے پھر گیا اور کفر کے حالت میں موت آگئی تو اس کے سارے اعمال برباد کیے جائیں گے اور وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ وَجْهَنَّمِ مِنْ وَالَيْهُونَ گِ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لے کے آئے نیک آمد جو لوگ ایمان لے آئے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا وَلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ یہ روک اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرَ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرَ قُلْ فِي مَا اِثْمٌ کَبِيرٌ وَمَنَا فِعْلِ النَّاسِ آپ بتا دیجئے کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لئے لیکن ان کا جو نقصان ہے جو ان کا گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑھا ہے دینِ اسلام میں کچھ احکامات ایسے ہیں جو تدریجن آئے ہیں جو آہستہ آئے ہیں جو یکدم نہیں آئے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مسلمانوں پر مسلط یعنی آہستہ آہستہ مسلمانوں پر نافذ کیے گئے ہیں جس میں شراب کی حرمت پہلے کہا گیا یہ بہتر نہیں ہے پھر کہا گیا پی کے نماز کے قریب نہ آؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ فائنل حکم آگیا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ شَيْطَانِ یہ جوا یہ شراب یہ سب کچھ جو ہے وہ حرام ہے اس سے جو ہے وہ دور رہا جائے تو یہ شروع کی آیات میں فرمایا تھا کہ اس میں نفع بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَادَا يَنفِقُونَ اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں کیا خرچ کریں فرمایا قُلِ الْعَفْوَةَ جو بھی بچ جائے وہ سب خرچ کرتے ہیں قُلِ الْعَفْوَةَ كَذَلِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیات بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں آخرت میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیں اصلاح کریں ان کے ساتھ ان کا مال ان تک پہنچائیں اگر وہ تمہارے اندر بھی رہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنِ الْمُسْلِحِ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون اصلاح کرتا ہے کون فسادی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ الْأَعْنَتَكُمْ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تمہارے اوپر سختی کر دیتا اللہ تعالیٰ تو عزیز حکیم ہے غالب حکمت والا ہے غالب حکمت والا ہے اگر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَا وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِنْمُشْرِكَتِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرُ مِنُمْمُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَائِكَ يَدْعُوُونَ الْنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَتِ بِإِذْنِ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اس آیت میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ مشرق مرد کسی مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا کوئی مسلمان مرد کسی مشرق عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ولا تنکح المشرقات مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لے کے آئے اس کے بدلیں بہتر ہے کہ تم باندیاں رکھ لو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگرچہ مشرق عورت کتنی ہی تمہیں اچھی کرنا لگے وہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے اسی طرح مسلمان عورتوں کا حکم ہے کہ ان کے لئے اجازت نہیں ہے کہ کسی مشرق مرد سے نکاح کریں کسی مشرق مت سے نکاح کریں کسی غلام سے نکاح کر لیں وہ بہتر ہے لیکن کسی مشرق سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے تمہیں اگر سے کتنا ہی کون اچھا لگے واللہ یدعو الالجنت والمغفرت بئذنی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف اور آہ کی طرف لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے وَيُبَيِّنُوا آیاتِهِ لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ یہ ساری ساری آیات تمہارے لئے بیان کرتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ نصیت حاصل کریں تاکہ نصیت حاصل کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاج ہم یہی پہ اسی آیت پہ اقتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کی آیات اگلی آیات جو ہیں ہم ان کو آئندہ کلاس میں پڑھیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا ابھی آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا آج ہم انہی اقتفا آیات پہ اقتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کی آیات آئندہ کلاسوں میں چلتے رہے گی جزاکم اللہ احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو لوگ میکسر پہ موجود ہیں اب لوگ ٹیکس میں سوال کر سکتے ہیں جو لوگ فیس بک پہ موجود ہیں اب لوگ ٹیکس بھیس سکتے ہیں جو لوگ یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ لوگ بھی ٹیکس کر سکتے ہیں اور جو لوگ ووٹس اپ پہ آنا چاہے ہیں تو وہ ڈریکٹ کال کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت میں آپ لوگوں کے ٹیکس میسج نہیں لوں گا جو اس میں ڈریکٹ کال کر کے اگر بات کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں میں اب لوگوں کے سوالات کے تاؤں کے جوابات دینے کو شکر ہوں جزاکماللہ وحسن الجزا اللہ حکماللہ جی والم السلام ورحمت اللہ جی 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 مجھے اپنا پھر سے آپ عشان کی نماز کے بارے میں جو بتا ہے اور تراوی کے بارے میں پھر سے آپ اکسپلین کر سکتے ہیں عشان کی نماز کے بارے میں اور تراوی کے بارے میں جی عشان کی نماز چاہتا ہے جی جی دیکھیں میں نے اس میں آپ کو تقریب وضاحت کر کے بتایا ہے کہ تراوی جو ہے یہ ایک رات کے تحجد کی نماز ہے آپ اس کو الیدہ ہو کے پڑھیں تنہائی میں تو اس میں زیادہ سوا ملتا ہے عشان کی نماز ایک مستقل نماز ہے عشان کے چار فرض ہے اور دو سنتیں ہیں ویتر نماز جو ہے یہ تحجد کی نماز کا حصہ ہے دیکھیں نفل آپ جب بھی جتنے مرضی پڑھیں لیکن جو حصہ ہے نماز وہ اتنا ہے اور تراوی اور تحجد سیم ہے یعنی اگر تراوی ایک دیکھ پڑھ رہے تو تحجد میں سے الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں تراوی اور تحجد سیم ہے اس کو الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی جی جزاکم اللہ صلی اللہ جی اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ آپ نے بتا دیا علیکم السلام ذرا باقی نمازوں کو بھی بتا دیں کہ باقی جو چار نمازیں فرض ہیں ان کے بھی بتا دیجئے دو فرض چار فرض یا تین فرض بھو ذرا بتائیے ان کے سنت اور فرض سسر ایسا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں یا ہماری ویب سائٹ الحسان ڈاٹ کام پہ چلے جائیں وہاں ایک پر قیدہ پورا پروگرام موجود ہے صلات پروگرام کے نام سے اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں تو اس میں پوری ایک صلات پروگرام کی چھیں گھنٹے کا پروگرام ہے جس کی الگ الگ ویڈیو پانچ منٹ کی دو منٹ کی پڑی ہیں اس میں پورا ایک چپٹر ہے نماز کی رکعات کی تعداد اس میں فجر کی کتنی ہے زور کی کتنی ہے مغرب کی کتنی ہے سب نمازیں الگ الگ اس کو دیکھ لیں تو اس کا جواب بہتر زیادہ مل جائے گا یہ صلات پروگرام کے نام سے یوٹیوب پہ آپ الاحسان صلات پروگرام لکھیں گے تو اس میں آ جائیں گی اور اس میں سیریز میں دیکھیں گے تو نیچے آپ کو پوری تعداد مل جائے گی خلاصتا جلدی سے بتا دیتا ہوں فجر کی دو سنتیں ہیں اور دو فرض ہیں زہر کے جو ہے وہ زہر سے پہلے چار سنتیں دو دو کر کے بھی پڑی جا سکتی ہیں اور دو سنتیں بھی پڑی جا سکتی ہیں چار فرض ہیں اور پھر زہر کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں یہ دو سنتیں بھی حدیث میں ہیں اور چار سنتیں بھی ہیں چار بھی پڑ سکتے ہیں اور دو بھی پڑ سکتے ہیں یہ حدیث میں موجود ہیں وہاں حدیث پوری بیان کی گئی ہیں اثر کے چار فرض ہیں اثر کے علاوہ اور کوئی نواز نہیں یہ صرف چار فرض ہیں ہاں ایک الگ سے ایک فضیلت موجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ شخص پہ رحم کرے اگر کوئی اثر سے پہلے چار رکھتے پڑھ لے لیکن وہ نماز حصہ نہیں ہے وہ ایک الگ سے ہے اگر کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے وہ اثر کی نماز نہیں اثر کی نماز صرف چار فرض ہیں مغرب کی نماز جو ہیں وہ چار فرض ہیں مغرب کی نماز تین فرض ہیں اور فرضوں کے بعد دو سنتیں ہیں دو سنتیں ہیں اگر فرضوں سے پہلے کوئی انسان دو نفل پڑھ لے تو جائز ہے بخاری کے روایت میں اللہ کی نبی اسلام نے فرمایا تھا مغرب سے پہلے دو رکھتے ہیں پڑھو دو رکھتے ہیں پڑھو پھر فرمایا جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے تو مغرب سے پہلے فرضوں سے پہلے دو رکھتے ہیں نفل ہیں پڑھ لیں تو ثواب ہیں نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور مغرب کے تین فرضوں کے بعد پھر جو ہے وہ دو رکھتے سنتوں میں یعنی موجود ہیں اور عشاء کی نماز میں نے بتا دیئے عشاء سے پہلے کوئی نفل کوئی سنت نہیں ہے عشاء کے صرف چار فرض ہیں اور دو سنتیں ہیں یہ جو ہر نماز کے ساتھ دو نفل دو نفل دو نفل اٹیچ کیے گئے ہیں یہ کہیں بڑے بزرگوں نے اس لیے ہماری لیے لگائے تھے کہ ویسے تو نفل پڑھتے نہیں ہیں چلو اسی بہانے نفل پڑھ لیں گے تو یہ اس طرح کر کے آگے تھے نماز کا جز نہیں ہے کہ آپ زہر کے ساتھ جو ہے وہ دو سنتیں دو نفل پڑھیں مغرب کے ساتھ دو سنتیں دو نفل پڑھیں عشاء کے ساتھ جو ہے دو سنتیں دو نفل پڑھیں ایسا حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے اب انسان پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے چاہے سو رکھتے پڑھے لیکن ان کو یہ نیت کر کے الگ الگ کرنا ضروری ہے کہ یہ میں ویسے پڑھ رہا ہوں اور جو سنت یا حکم پورا ہے وہ یہ ہو رہا ہے تو یہ ہے نماز کے رکعات باقی ان حدیث کو پورا دیکھنا ہو تو ایک دفعہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے جی جزاک اللہ دوسرا سوال کہ ہر نماز جو ہے وہ فرض پہلے پڑھنے چاہیے ہر نماز کے دیکھیں اب فجر کی سنتیں پہلے ہیں فرض بعد میں ہیں فجر کی سنتیں پہلے ہیں فرض بعد میں ہیں زور سے فرضوں سے پہلے بھی چار سنتیں یا دو سنتیں موجود ہیں ٹھیک ہے مغرب سے پہلے بھی دو نفل ہیں جیسے میں نے بتایا ہے وہ کیے جا سکتے ہیں جی جی جزاک اللہ خیر اچھا جی یہ جو مکسر پہ تھا اسلام علیکم محترم استاد صاحب ایک سسر کا سوال ہے کہ اگر حرم میں تراوی کی نماز ہو رہی ہو تو مرد حضرات کسی پر بھی اپنے گھر کی اتباق مہین چیز یہ ہے کہ اگر کہیں آڈیو میں لگی ہوئی ہے حرم کی اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے جماعت سے اگر کہیں حرم میں تراوی ہو رہی ہیں تو گھر میں اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں نماز کے لیے صفوں کا اپس میں ملنا یہ لازم ہوتا ہے صفوں کا اقتصال ہوتا ہے تب جا کے جماعت ہوتی ہے کہیں اور آڈیو چڑھ رہی ہے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو یہ جائز نہیں ہے اچھا یہاں پہ تھا السلام علیکم سر کتنی آیات ہیں جو احکام کے لحاظ سے نسخ ہیں سرط بقرہ میں جزاک اللہ و احسن جزا واللہ و عالم مجھے ابھی پتہ نہیں ہے سرط بقرہ میں یہ ایک آیت تو مجھے پتہ ہے باقی بھی ہیں ہوں گی اللہ و عالم جی آگے کیا ہے یہاں پہ یوٹیوب پہ ایک پنٹ لوگوں کے سوال تھوڑے سی اوپر چلے گئے مجھے دیکھنے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ایہ و اپیشن اپاوڈ تا جمع اتھو ہوں وید مائ وائف اینڈ اچھا جمعہ کی نماز گھر میں پڑھنی ہے جس میں بیوی ہے بیٹا ہے اگر تین افراد موجود ہیں تو گھر میں جمعہ ہو سکتا ہے تین افراد کا کم از کم ہونا لازم ہے تین افراد ہیں تو جمعہ ہو سکتا ہے گھر میں اور اس میں جمعہ میں خطوہ ہونا لازم ہے خطوے میں چاہے آپ قرآن مجید کی کوئی ایک چھوٹی صورت ہی کیوں نہ پڑھ دیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اچھا ویتروں میں دعا قنوط پڑھ سکتے ہیں دعا قنوط جو ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ویتر کی دعا اور ایک ہوتی ہے قنوط کی دعا ویتر اور قنوط کی ایک ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے ویتر کی آخری رکت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کے یا رکوع جانے سے پہلے رکوع کے بعد اٹھیں گے تو وہ دعا قنوط ہوگی اور اگر رکوع سے پہلے پڑھ لیں گے تو وہ دعا ویتر جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے یہ جو ہے اس کو یعنی ویتروں میں قنوط کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا یہ سوال ہے جی اچھا یہ جو یوٹیوب پہ سوال ہے یاد رکھ لیں زکاة کے بارے میں تو زکاة کسی سسٹر کو یا کسی بہن کو دی جا سکتی ہے یعنی ہر اس شخص کو زکاة دی جا سکتی ہے جس کا اخراجات پورا کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے مثلا والدین کے ذمہ اولاد کے حق پورا کرنا ہوتا ہے جب والدین بڑے ہو جائیں تو اولاد کی ذمہ والدین کے حقوق پورے کرنے ہو جاتے ہیں تو اولاد والدین کو والدین اولاد کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن خامد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کے حقوق پورے کرنا خامد کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن بیوی اپنے خامد کو دے سکتی اسی طرح بہن بھائیوں کے ذمہ داری نہیں ہوتی ہے تو بھائی اپنی بہن کو زکاة دے سکتا ہے اور بہن اپنے بھائی کو زکاة دے سکتی ہے اچھا فیدیہ ہے یا زکاة ہے یہ دینی طبیعی ہے جب آگے والے جو ہیں وہ محتاج ہوں بہن بھائی کو بھی تب دی جاتی ہے جب وہ مسکین یا فقیر کی کیڑا گری میں آتے ہوں جب غریب ہوں زرد مند ہوں اور اس پر ان کے پورے نہ ہو رہے ہوں تو تب جو ہے وہ مطلب کیا جاتا ہے یعنی ان کو زکاة دی جاتی ہے جب وہ فقیر اور محتاج ہوں اور ان کا جو ہے وہ نہ ہو رہا ہوں جی جی اسلام علیکم رحمت اللہ جی آپ کا سوار جی میرا عمرے کے بارے میں تھا دو سال پہلے ہم لوگ گئے تھے لازٹی ایر عمرے پہ وہ جہاں جا کے ایروپلین میں بانتے ہیں نا احرام جی 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 پہ جا کے ہم لوگ احرام نہیں بانت سکے تھے تو اس اس لئے میں ہمیں تھوڑی سی کنفریرن تھی کہ کیونکہ جب جاتے نیت تو ہوتی ہے ہماری عمرہ کرنے کی لیکن ہم چلے گئے جس چکا پہ پہ پہنچنا تھا وہاں جا کے پھر مکہ میں پھر وہ جو آئیسہ مسجد ہے وہاں جا کے حرام باندار پھر ہم لوگ عمرہ کیا مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ طریقہ کا تھی گا یا جو وہاں ایروپلین میں ہمیں باندھنا پڑھنا تھا جی جب عمرے کے لیے باہر سے جا رہے ہوں تو مقات جسے کہتے ہیں جب اس سے ایروپلین گزر رہا ہے یا وہ پوانٹ اگر گزراؤ تو وہاں سے احرام باندھنا لازم ہے وہاں سے احرام باندھنا لازم ہے آپ مسجد آئیشہ سے جا کے احرام میں نہیں بان سکتے وہ مقات کے اندر ہے تو وہاں سے احرام باندھنا لازم ہے اگر وہاں سے احرام نہیں باندھ سکے اور چلے گئے تو پھر عمرے کے لیے آگے چل کے جا کے احرام باندھا اور عمرہ تو کھو جائے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کو عمرے کی طرف سے فدیہ دینا پڑے گا یعنی ایک جانور کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑے گی جو مکہ میں وہیں پہ جو ہے وہ دی جائے اچھا تو میرے ساتھ نہرم میرا بیٹا تھا میں تھی اور میرے دو چھوٹے بچے بیٹی اس وقت نائن یئر کی تھی اور چھوٹا بیٹا دیکھیں جو بالغ ہیں جتنے جنہوں نے بالغ لوگوں نے جتنوں نے عمرہ کیا ہے ان کی طرف سے دینا پڑے گا کیونکہ وہ ٹائم گزر گیا تھا ہمیں پتہ نہیں چلا اور کچھ ہے تھا ابھی کو کنفیوزر اس لیے میں کنفرم کرنا چاہیے جو ابھی یہ دو سال گزر گئی بہرل آپ کو اس سے پہلے ان کا فدیہ جو ہے وہ دے دینا چاہیے تھا تاکہ ان کا فدیہ جو ہے یعنی وہ جو فدیہ ہے وہ ایک قربانی ہے جو وہاں مکہ میں جو ہے وہ دی جانی چاہیے اب جب بھی موقع ملے کوئی وہاں پہ جاننے والے ہیں یا کوئی بھی ہے تو ان کے ذریعے وہاں پہ اس فدیہ کو جو ہے وہ ادا کروا دیا جائے ٹھیک ہے جیساک اللہ پہ جی اسلام علیکم اچھا یہ جو اسلام علیکم کہنا ہی پہ اچھا یہ سوال آیا ہے کہ کہنا ہی پہ تسبیح نماز فجر کے بعد اور زہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں دیکھیں فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے فجر کی فرضوں کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نفلی نہیں پڑھی جا سکتی نماز تسبیح نفل نماز ہے اور اس کو جو ہے وہ جن اوقات میں منع کیا گیا ہے نوافل فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور اثر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک اور زہر کے ٹائم شروع ہونے سے تھوڑا ٹائم پہلے جس کو زوال بولا جاتا ہے ان تین ٹائموں پہ نماز نفل پڑھنا منع ہے باقی زہر کے بعد آپ نماز تسبیح پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اچھا جی جی زہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا فیتر کی غذا ہے اگر ہے تو جی اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم جی چاشت کے بارے میں چاشت اور اشراف میں کیا فرق ہے دونوں بھی سیم نماز ہیں اچھا سسر ایک منٹ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کہا ویتر کی غذا ہے دیکھیں ویتر ایک نفل نماز ہے ویتر نفل کی کیٹاگری میں ہیں اگر رہ جائے تو بہتر ہے انسان اس کی جگہ پہ دو رکت نفل یا دو دو کر کے چار نفل پڑھ لیں اب یہ ہے کہ ویتر قضا ہو گیا تو اس کی جگہ پہ سیم تین پڑھنا ہے میرے خیال اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی جگہ پہ دو نفل پڑھ لیے جائیں یا یہ ہے کہ چار نفل دو دو پڑھ لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے جی جزاکم اللہ حسنزہ جی اس سے آپ بات کریں کیا کر رہی تھی آپ یہ میں پوچھنا چاہتی تھی اشرافر چاشت کی نماز میں کیا فرق ہے کیا دونوں سیم ہیں یعنی تال کے پڑھ سکتے ہیں سورج طلوع ہونے کے فوری بعد اگر جو نماز پڑھی جائے تو وہ اشراف ہے اور اگر اس کو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھ لیا جائے تو وہ چاشت ہے تو دونوں ٹائم بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے جی جزاکم اللہ حسنزہ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں نے دورہ قرآن میں یہ میں نے پول لگائی تھی جی 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 آپ کی آواز آری دورہ قرآن میں بات کیجئے آپ سوال پوچھ لیجئے جی سر مجھے نماز ترابی کی رکاتوں کے بارے میں پوچھنا تھا اور اس کی نیت کیسے بانتے ہیں اور وہ کتنی پڑھنی چاہیے کیا آپ یہ تفصیل سے بتا دیں مجھے پلیز دیکھیں ترابی کا میں نے آج کے اس کفتبو میں کافی اس کی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ترابی کی نماز جو ہے وہ یہ وہی نماز ہے جو عام دنوں میں متحجد کی نماز پڑھتے ہیں جو آٹھ رکھتے ہیں اور تین بیتر ہے ویسے انسان نفل کے طور پر پڑھنا چاہے تھے چاہے سو رکھتے پڑھ لے لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں وہ آٹھ رکھتے ہیں اور تین بیتر ہے اور نیت جو ہے وہ اس کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے ہیں صرف ارادہ کرنا کہ یہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں یا نفل نماز پڑھ رہی ہوں یہ نفل نماز پڑھنا یا نفل نماز پڑھ رہی ہوں یہ دل سے ارادے کا نام ہی نیت ہے اس کے لئے کوئی الگ الفاظ نہیں ہیں کہ یہ یہ الفاظ بولیں گے تو تب ہماری ترابی ہوگی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے سمپل جو دل سے سوچنا کہ یہ میں نفل نماز پڑھ رہی ہوں اور قیام اللیل کے ہیں یا ترابی کے ہیں جو بھی ہیں یہ نیت ہوتی ہے اور ساتھ دوسری بات یہ آپ نہیں چاہیے یہ بھی بتا دیں یہ اشاء کی نماز میں در سے پہلے پڑھنے شروع کرتے ہیں کیا سمجھ نہیں آئی اشاء کی نماز کے اندر شروع کرتے ہیں اشاء کی نماز اشاء کی نماز ختم کرنے کے بعد شروع کرتے ہیں ترابی جو ہے رات کی نمازیں تحجد کی نمازیں تو اشاء کی نماز کے بعد ہی ہوتی ہے نماز عشاء کے فرض پڑھنوں کے بعد الگ سے یہ نماز ہوتی ہے اچھا یہ جو مکسر پہ ہے کہ تحجد کی نماز کے لیے سلیپ سونا جو ہے یہ کوئی لازم نہیں ہے تحجد کی نماز کے لیے سونا کوئی لازم نہیں ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے تحجد کی نماز اور فجر تک جو ہے یہ نماز رہتی ہے فجر کی طلوع ہونے تک اور اس میں سونا کوئی شرط نہیں ہے جی جزاکم اللہ احسن اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر اتا فرمائے بے خال آج اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں ہم اس سے آگے جو ہے وہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کا رمضان مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے پوری طرح جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے جزاک اللہ احسن الجزا اللہ تعالیٰ سب کو جزا خیر اتا فرمائے آج کی مجلس کا ہم اسی بھی اختیام کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر قاتل بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ